آج آپ کو سن رہی ہوں زونی نے لاہور سے میسیج کیا کہاں چلی گی تھی لڑکی کی ہو گی سیتنوں ایسے جی بشرا عمرانین کہہ رہی سلام مانی بھئی والیکم سلام کچھ رو ہستی رو مسکراتی رو ایس چکوال میسیج کر رہی ہیں نمبر آپ سات سال سے مجھے نمبر بھیج رہی ہیں نہیں آئے گا میرا میسیج آپ کو کومل لاہور سے میسیج کر رہی ہے مومنہ حنیف سیالگوڑ سے کہہ رہی ہیں سلام علیکم آرچے بھانی کیسے ہیں خوبصورت کہہ رہی ہے حویشہ کی طرح زبردست انٹریم آ رہی ہے آپ نے آسم شائری آپ کی stay blessed thank you آسما ملک چھنڈیانی سے میسیج کر رہی ہے کہہ رہی سلام مانی بھائی میں آپ کی سائیلنٹ لیسنر ہوں وائلٹ ہوگی آج ہے آیو مہا صدقیوں تیرے کہہ رہی ہے جی کہ میں آپ کا شو میری بھانجی اکرا ملک سن رہی ہے تو اس کو سلام دے دیں اور پیار بھی دے دیں سلام تو یہاں سے دے دوں گا میں یہ پیار والا مسئلہ ہے اچھا جی مانی بھائی کیسے آپ نعیم خان پشاور سے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ بڑے پیارے ہیں بھائی اپنی آئی سائٹ چیک کروا ایسا کوئی سین نہیں ہے حلیمہ عمرانین کہہ رہی ہے love you مانی بھائی love you two بچہ عدیلہ جانی ڈبل فور سیون ون پہ کہہ رہی ہے نعرہ مٹور سے کہ کیا حال ہے مانی برو میرے لئے ایک شیر پڑھ دیں آخری آدھے گھنٹے میں شیر پڑھیں گے ٹینشن نہیں لینی ہے اچھا جی نایاب عمرانین راول پینڈ سے کہہ رہی ہے السلام علیکم ڈی جے بوس کیسے ہیں اب میں بلکل ٹھیک ہوں اس کے بعد حلیمہ نے میسج کیا کہہ رہی ہے hello busy boss اس کے بعد زونی کہہ رہی ہے لاہور سے اسلام مانی کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اس کے بعد جناب ایک میسج آیا جس کے اوپر نام نہیں لکھا لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ پروگرام صرف آپ کی شاعری کے لئے سن رہی ہوں عدیلہ جانی نے میسج کیا جی اس کے بعد مہرین شہزادی اسلامبہ سے میسج کر رہی کری ڈی جے ایک شیر میرے لئے ہے وہ ہے نا حساب دل کا سود آج اتار دیجئے حساب دل کا سود آج اتار دیجئے کچھ نہ کیجئے بس پیار کیجئے اچھا جی مہرین شہزادی اسلامبہ سے کہہ رہی ہے کیا بات ہے مانی آج کل بڑے ریگولر ہو گئے ہو لگتا ہے اچھے والے مانی بن گئے آپ میں پہلے ہی اچھا تھا بس پس گیا تھا کہیں اچھا جی زمل نور میسج کر رہی ہے ملتان سے کہہ رہی ہے دیجئے سون ہلوہ بھیجائے میں نے آپ کے لئے سو آئے آئے چھیک ہو گیا اچھا جی سنہ میسج کر رہی ہے کہہ رہی ہے میرا میسج بالکل آنئر مت کیجئے سنہ میں نے آنئر نہیں کیا آپ کا میسج اچھا جی شہناس عمرانین میسج کر رہی ہے کہہ رہی ہے اسلام علیکم مانی جی آپ کتنے خوبصورت ہیں بی بی تو پاگل ہے اچھا زنیارہ کشمیر سے کہہ رہی ہے سلام علیکم مانی بھئی کیا حال ہے خوش رہے سلامت رہے بہت شکریہ آپ کے میسج کا اس کے بعد جی زونی کہہ رہی ہے کشمیر سے کہ مانی جی جو شعر آپ کے دل کے بہت قریب ہے وہ میرے لئے وہ میرا شعر ہے نا کہ تو میرا وقت زوال تھا تو میرا وقت زوال تھا مگر کمال تھا اچھا جی مائزہ عمرانین کہہ رہی ہے کیسے ہے مانی جی آئے ماں صدقے جی کے اوپر یہ جو پانچ سو کلو وزن ڈالا نا تم نے آئے میں قربان کہہ رہی ہے پیار بھرا سلام قبول کیجئے قبول کر لیے ہم نے آپ کا سلام حوالدار راجہ عبدال قیوم نیو مری سے کہہ رہے ہیں جناب عمران علی مانی صاحب آپ کا پرگرم اچھا ہے شنکریہ شنکریہ اچھا جی جان محمد گلبرگ پشاور سے میسیج کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں سلام آنی بھی کیسے ہے شو جو ہے وہ بہت اچھا ہے keep it up god bless you آمین thank you so much for texting میرے بھائی خوش رو ہستے رو مسکراتے رو اتنی محبت پشاور سے آ رہی اللہ خیاری کرے اچھا جی سانیا نے ملتان سے میسیج کیا کہہ رہی ہے کہ ملک سلیم کو گیٹ ویل سون بول دیں زندہ مجھے تو لگا تھا نکل گیا لبنا ناصر میسیج کر رہی ہے کہہ رہی ہے کہ السلام علیکم علیکم السلام اچھا جی میں آپ کی شائری سنتی ہوں آپ اچھا لکھتے ہیں با خدا لکھتے آپ اچھا ہی ہیں ٹھیک ہو گیا واللہ حیات نے میسیج کیا بہت شکریہ ماریا مصطفیٰ اسلام علیکم مانی بھائی کیسے آپ میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے دعا کریں کہ ٹھیک ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاؤ موچ دعاوں سے ٹھیک نہیں ہوتی عائشہ خان کہہ رہی ہے ہیلو ڈیر وانی کیسے آپ اللہ کا شکر ہے جی آپ آگے میں ہمارے لئے ایک شیر بول دیں آپ کے لئے نہ کرو نا ایسا کیسے گر لیتی ہو ایسے تم وہ ہے نا کہ کوئی مہوے رکس ہے تو کوئی گم ہے خیال یار میں کوئی مہوے رکس ہے تو کوئی گم ہے خیال یار میں یہ عشق رنگ ہے مانی یہاں کچھ نہیں اختیار میں اچھا جی وحید نے نارو وال سے میسج کیا پاکستان آرمی سے اس کا تعلق ہے بہت شکریہ آپ کے میسج کا مہم کہہ رہی ہے سلام مانی بھائی میرے لئے ایک شائری پلیز اے نیا منتہ کیوں کرنی ہے تو کوئی اچھا جی حمزہ خلیل میسج کر رہے ہیں اٹک سے کہہ رہے ہیں کیا حال کر لی مانی بھائی خوبصورت حال ہے میرے کہہ رہے ہیں تے چھا گئے ہو تسی بادل لکھ لے ہیں اچھا جی حرائرہ نے کلر سیدہ سے میسج کیا کہہ رہے ہیں مانی بھی کیسے ہیں آپ شو ہمیشہ کی طرح اچھا ہے اور ایک شیر آپ کا مجھے بڑا پسند ہے وہ لکھ کے بھیجا انہوں نے کہ سوچو پہ کابز کچھ یوں ہے وہ میری ڈرائیو کرتے ہوئے جو لوگ میرا پروگرم سن رہے ہیں یہ شیر ان کے لیے ہے کہ سوچو پہ کابز کچھ یوں ہے وہ میری جیسے کہ مجھ پر حکومت ہو اس کی اچھا جی ملک سلیم ملتان سے میسج کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں السلام علیکم مانی بھائی کیا حال ہے میں بالکل ٹھیک ہوں تم کیسے ہو یہ بتاؤ مجھے اچھا جی ایک میسج آیا کہ چلی ہے آج ہوا پھر اسی سمت سے چلی ہے آج ہوا پھر اسی سمت سے لگتا ہے اس نے آج مجھے یاد کیا ہوگا اور گے دنوں میں خود کو بہا کر اس نے زندگی کے کچھ لمحوں کو برواد کیا ہوگا آج پھر رکھساروں سے موتی بہے ہوں گے برسات نے پھر اکھیوں کا تواف کیا ہوگا اچھا یہ میسج مجھے ایم نے راولپنڈی سے کیا ٹھیک ہو گیا واہ واہ مانی بھائی کیسے ہیں نعیم خان پشاور سے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں واہ واہ شاہدی کے لیے ٹھیک ہے ہی مانی بھائی میں لاہور سے ہوں میسج کیا آپ کو میں نے اچھا کشمیر سے نہیں زونی نے میسج کیا ٹھیک ہے اچھا جی رائے عبدالجبار طبصم قصور سے میسج کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کے میسج کا ماریا مصطفی پھر سے میسج کر رہی ہے کہہ رہی ہیں کہ مانی بھائی میرا ٹیکس بھی پڑھ دیں سانگ چینج کر دیں پلیز 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 نہیں کروں گا مانی بھائی تازے تازہ گلونہ دری سلور مال رها تازے تازہ گلونہ دری سلور مال را را سلور مال را سلور مال را ویسے پہلا آدھا گھنٹا تو پٹھانوں کے نام ہوئی گیا میرا ہے نا اینیویز جناب واقعی بی جی ام بدلنا چاہیے تو یہاں پہ بی جی ام بدلتے ہیں بریک بھی لیتے ہیں واپسی ہوگی پھر ہوگی گپ شاپ سریٹ ٹونٹو وان او آن مارا نام ماننی ہے اللہ دیکس میں موسیقی برای دختار که موهای تو بوره یار به هم ما میره این راه تو دوره به هم ما میره بی زودی بیایی موسیقی اچھا جی زہرا میسیج کر رہی ہے سرائعالمگیر سے کہہ رہی ہے کیسے ہم آنی بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں کہہ رہی ہے میں آپ کی بڑی یور بیگس فین اور آپ کو کافی ٹائم سے سن رہی ہوں آج پہلی دفعہ ایس ایم ایس کیا اس سے پہلے انگوٹہ خراب تھا بیلس نہیں تھا موبائل نہیں تھا کیوں نہیں کرتی کنجوس لڑکی اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے میں آپ کی سائلنٹ لسنر ہوں ٹھیک ہے روزی کہہ رہی ہے نائس شو اچھا ٹاپک رکھنا آج پلیز سمرہ کہہ رہی ہے ہیلو مانی بھائی کیا حال ہے میں بالکل ٹھیک حزیفہ خان اسلام واضح کہہ رہی ہے دو مہینے کے بعد آپ کو سن رہا ہوں بڑا اچھا لگ رہا ہے اچھا شو کرتے ہیں آپ ایڈا تو شہناز عمرانین کہہ رہی ہے مانی بھائی شکر ہے جی آپ آج آگئے لف یو مانی بھائی لف یو ٹو بچا جیتی رو ہستی رو مسکراتی رو سبا کہہ رہی ہے ہیلو مانی ہیلو سبا فائزہ میسج کر رہی ہے کہہ رہی ہے سلام کیسے آپ خوبصورت سو جناب اب مفتے تیار ہو جائیں مجبور تیار ہو جائیں یعنی کہ فیس بک یوزرز تیار ہو جائیں فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف اون او آن چینل پاکستان یہاں سے آپ لوگوں کے میسجز آپ پڑے جائیں گے ویسے ابھی تھوڑے سے اور ڈبل پور سیون ون کے میسجز پڑوں گا میں کیونکہ ابھی پندرہ منٹ باقی ہیں دس منٹ ہم فیس بک کو دیں گے اچھا جی بیبو نے میسج کیا کہہ رہی ہے کہ چیک یور ان باکس ہیں اللہ خیر کرے یہ کون بیبو ہے مہرین شہزادی اسلام آبازے کہہ رہی ہے مانی بھئی نکہ وڈا ہو گیا ہے سو کال کیوں نہیں کرتا آپ کے شو میں یہ تو مجھے نہیں پتا اچھا جی مظہر جو ہے وہ سن سے میسج کر رہے ہیں رینجر سے ان کا تعلق ہے سیکیورٹی ادارے سے کہہ رہے ہیں مانی بھئی کراچی سے کیسے ہیں مانی بھئی میں بلکل ٹھیک ہوں مظہر آپ کراچی میں اس تائم پہ موجود ہیں یا کراچی میں کام کرتے ہیں شہناز عمرانین میسج کر رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ محبت میں بے سبری کیسی تیرا ہوں تسلی رکھ لب یو مانی بھئی بہت شکریہ علی طلقنگ سے میسج کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ایسے آپ آپ کی آواز پیاری ہے آواز پیاری ہے تو ریڈیو پہ ہوں ورنہ بھائی ٹینٹ لگائے ہوتے ہیں وحید پاکستان آرمی سے کہہ رہے ہیں جی کہ میرا پورا ایس ایم ایس نہیں پڑا آپ نے ناراض ہوں میں آپ سے ہو جاؤ ناراض کی جذب ہے کبھی کبھی ناراض بھی ہونا چاہیے بندے کو اچھا جی محمد شکیل پاکستان آرمی کوئٹا کلی کیمپ سے کہہ رہے ہیں جی آئی لب یو مانی بھائی آپ کا بڑا انتظار تھا مجھے آپ کو سلام پاکستان آرمی کو سلام اور اپنی مرضی کا کوئی ٹریک ٹلے کر دے ٹریک آلریڈی پچھے قوالیاں لائیاں نے میں ٹریک ہی ہے پچھے اچھا جی ٹھیک ہو گیا آپ کا دوسرا میسج مجھے پہنچ گیا فواد اکتر پاکستان آرمی سے کہہ رہے ہیں love you dear thank you so much اس کے بعد ناصر بلوچ نے اسلامبہ سے میسج کیا کہہ رہے ہیں کہ محبت ناصر بلوچ سلام کہہ رہے ہیں جی والیکم و سلام اس کے بعد مانی آپ کی اچھا جی مجھ سے آف ویئر کال کا کہا جا رہا ہے لیکن آج تک میرے پورے کریئر کے اندر میں نے کبھی بھی آف ویئر کال نہیں لی سو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں یہ کام مجھ سے نہ ہوگا اچھا جی ایک میسج ہے لجہ آرہی ہے شرم آرہی ہے مجھے ایسا میسج پڑھتے ہو hey handsome لالا کیسے ہیں اللہ پاک bless you with the best things آمین ربیتہ میسج کر رہی ہے زہرہ نے سرائی علمگیر سے میسج کیا زہرہ اچھا کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اب کہہ دی ہے میسج کرنے کا تو اب میں ضرور کیا کروں گی ہم آپ کی بات نہیں ٹال سکتے خوش رہے ہیں ہمیشہ مذہر کہہ رہا ہے کراچی سے کہ پروگرم بہت اچھا ہے بہت شکریہ ہے گلزار حسین بلوچ مزفرگر سے میسج کریں کہہ رہے ہیں مانی بھائی بھائی جا نا جی کہہ رہے ہیں پروگرم اچھا ہے کوئی سرائیکی ٹریک پلے کر دیں اس کے بعد سلام مانی کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں آشی نے میسج کیا اسلامباز سے آشی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے اور پیمز میں اس ٹائم پر میرا پروگرم سن رہی ہے بی بی کم کر لے کوئی کیڑے چکراج پہ گئی تو رہی ہے موسیقی 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 ہاں جی ہائی کا موک روکوش تیری نظروں کے سدکے یہ جاور دوں گا تو جو گہدے تو اپنا جاور دوں گا میں نے مولا سے تیری میری دنیا ہے مانگی وہ جو لکھ دے تو اس کو ہی حق مانے لوں گا دنیا بھولا کہ میں نے تجھ کو ہے پا لیا دل سے دعاوں میں بھی تجھ کو ہی مانگا روح کا غرور سارا تجھ پہ لٹا دیا خود کو ہرا کے تیری جیت کو ہی مانگا واقف ہے جہاں کے ریوان جو سے میں نظروں سے تیری ہر نظر اتار ہوں ہائے ہائے ہم نے باندھا ہے تیرے عشق میں احرام میں جنوں ہم بھی دے جناب آپ لوگوں کے اوپیشل پیج پہ جو میسیج ہیں ان کو پروگرم میں شامل کرتے ہیں جلدی جلدی میوزک تو چل رہا ہے ساتھ ساتھ پہلا میسیج ہے شمائلہ گڑیا میسیج کر رہی ہیں سیال گوڑ سے حلیمہ خان نے میسیج کیا زی خان نے میسیج کیا سمیت کمار نے میسیج کیا کہہ رہے ہیں سلام وانی بھی کیسے ہیں شو ہمیشہ کی طرح اچھا ہے میرا تعلق انڈیا سے ہے اور میں انڈیا میں آپ کا پروگرم سن رہا ہوں بہت شکریہ آپ کے میسیج کا ایاز کی جانو واہ ایک آئی ڈی ہے ایاز کی جانو مہروش خان میسیج کر رہی ہیں ہائے صدقے ہوئی ماں صدقے زی خان نے پھر سے میسیج کیا امین آوان میسیج کر رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں آپ کو مائزہ عمرانین کہہ رہی ہیں روح پوش نیلو فرخٹک میسیج کر رہی ہیں اسلام علیکم مانی جی پا خیر راگلے جی آئینو جی آ راج پود گجر خان سے کہہ رہی ہیں نبیلہ میسیج کر رہی ہے جی کہہ رہی ہے میں کراچی میں آپ کا پروگرم سن رہی ہوں اور انتظار رہتا ہے ہمیشہ آپ کے میسیج آپ کے پروگرم کا نہ کیا کرے انتظار انتظار بڑی بری چیز ہے اچھا جی مہین شہزاد میسیج کر رہی ہیں اس کے بعد مائزہ عمرانین نے میسیج کیا مائزہ عمرانین کہہ رہی ہیں کہ تیری نظروں کے صدقے یہ جاں واردوں میں نہ اگر اچھا جی ماریا رحمان کہہ رہی ہیں کہ اچھا سا شیر مجھے بھی کہتے ہیں آر جے ایدو گبول میسیج کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ٹاپک فولی فنی رکھنے آپ نے نہ کریا موسیٰ طاہر کہہ رہے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام رملہ عباسی میسیج کر رہی ہیں کہ زمل نور کو سلام سلام مانی نایاب خان نے ایک شیر لکھ کے بھیجا ہے مجھے اور میرا ہی شیر ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ ہے کہ ہستا ہوں بڑی شان سے بڑا مست ہوں میں ہستا ہوں بڑی شان سے بڑا مست ہوں میں با خدا مگر اندر سے ٹوٹا ہوا شخص ہوں میں اور ایک محبت ہی تو روگ نہیں اس دنیا میں اپنے قبیلے سے بچھڑا ہوا شخص ہوں میں اچھا جی سعیدہ شاہ میسیج کر رہی ہیں کہہ رہی ہیں نکہ آوازی کہہ رہے ہیں اسلام علیکم ڈی جے شو اس گوئنگ گوڈ اچھا جی آلیان خان کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیو ٹائم میں آپ کو سننا مجھے بڑا پسند ہے ٹینکس پارٹنر کیڑا پارٹنر ہے اچھا جی رخمہ نے گجرا سے میسیج کیا اس کے بعد جناب نبیلا کہہ رہی ہیں ہائی مانی ہائی نبیلا خان جی میسیج کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں مانی بھائی آپ سے ہمیں محبت ہے ہم تو تیری محبت ہوئے اچھا جی زرمل علی کہہ رہی ہیں ویلکم کر دیں مجھے کیوں کر دوں اچھا جی آیت نور کہہ رہی ہیں ہائی مانی ہائی آئیت منہ کیا نہیں کہہ رہی ہو ویلکم ٹو دے شو مانی بھائی آپ نے میرا نام تو سننا ہی ہوگا ایڈی تو ڈاون اچھا جی آئیشہ کان کہہ رہی ہیں سر سلام والگوں سلام کیسے آپ مانی میں بالکل ٹھیک ہوں ہمیشہ کی طرح خوبصورت پرگیم ہے آپ کا خوبصورت آواز اور لسننگ یور پرگیم سٹے بلیسٹ بہت شکریہ ہے ہریپور سے ان کا تعلق ہے ملک سلیم ملتان سے میسج کر رہا ہے اکرا کہہ رہی ہے ہیلو مانی ہیلو اکرا موسیقی 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 اکبر خان کراچی سے میسج کر رہے ہیں موسیقی 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 تو جناب اس ٹریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا جی آج کے پروگرام میں ہم کریں گے کیا رات کے اس پہر جہاں کوئی نہیں جاتا ہم جاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں وان آ وان میرا نام عمران علی مانے موسیقا 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 موسیقی 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 وہ اس لئے کہ آگے تم چاہتی تھی کہ وہ آگے نہ پھلائیں نہیں نہیں پھر مجھے ریکویس آنے لگی تھی اچھا ریکویس آنے لگی تھی تو آپ کیوں نہیں چاہتی ہیں کہ آپ کا خاندان آپ کی فرینڈ لسٹ کے اندر ہو نہیں میں بہت چاہتی ہوں پر وہ تھرڈ پرسن نہ ہو اچھا بلوک خاندان کو کی ہے لیکن تھرڈ پرسن نہ ہو اچھا میبات سلیں یہ لڑکی اس کا کنفیوز ہے جی اس مزید بات نہیں ہوگی جی بولیں میں ڈھونڈ کے میں نے ایک ایکسٹر دماغ رکھا ہوا میں ایک دماغ سے کام نہیں کرتا دو دماغ ہیں میرے پاس چلیں خیال رکھیں اپنا نیکس کولر کی جانب جائیں کہ میرا نام مانی ہے السلام علیکم جی جی نام بتائیے گا کون بات کر رہی ہیں سونیا کہاں سے بات کر رہی ہیں سونیا راول پنڈی سے بات کر رہی ہیں راول پنڈی سے کیا کرتی ہیں آپ سونیا میں بہت کچھ ایک کسانوی دو چار کام دس ہو سونیا تو سی اس طرح پرو راول ٹریکک چالو کرو کی کریے ٹریک 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 ٹھیک ہو گیا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے خاندان کو کیوں بلوگ کیا میں نے تو آپ نے ٹوپک سنا تھا بگائے ٹوپک سنے کال کیا اپنے مجھے نہیں نہیں صرف میں ٹپک سنا تھا میں نے فر جواب دینا ہے کہ میں نے بلوگ نہیں کیا ویسے میں نے سوشل میڈیا پر بیڈیوز پر سائے کیا ہے مجھے کچھ فروڈ ہی ملے اچھا آپ کو فلرٹ ملے آپ کو فلرٹ کیسے ملے فلرٹ آپ کو پتا ہے فلرٹ میں اور فیک میں بڑا فرق ہوتا ہے تو آپ اپنی محبت فیس بک پر دھونڈ رہی ہوں گی یقینا عزت ہے تو پھر عزت ہی رہنے دیں ویسے اگر اگر آپ سنا چاہتے ہیں نہیں باجی یہ میرے ہاتھ دیکھیں میں اللہ خیال ہی رکھیں آف آف ایئر نہیں سونیا سن سکتا یہ دعاوں میں یاد رکھیں بس دعائیں تو مسلحہ بچھا لیا مسلحہ بشک نہ بچھائیں آپ بس دعا کریں میڈیاں دعاواتے تو قواری رہنا ہے اللہ اللہ حافظ اس نے خاندان کو بلوک نہیں کیا ہوا پتہ نہیں کون لوگ ہیں وہ جو خاندان کو بلوک کرتے ہیں اسلام علیکم جی اللہ اللہ بیٹری طبیعت خراب ہے آج طبیعت خراب ہے آج طبیعت خراب ہے آج ریسٹ کر لیتے کسی اور کو کال کرنے دیتے یاد مرضی اتنی بندہ چاہت سے کال کرتا اس کی چیانت کا اندازہ بھی لگا سکتے کیسے آپ ٹھیک ہے خیریس بل ٹھیک ہی ہوں لگ نہیں رہا تیری آلت بہت خراب ہے چلے آج سچی سچی باتیں گرنی ہے میرے ساتھ بتاؤ کیوں خاندان کو بلوک کی ہے وجہ اور اس کے نمبر کتنے بلوک ہیں یہ بھی سنیں گے آپ کتنے اس نے پہلے تو اپنی پانچے موزے کالیں کی اچھا تمہیں اس کے بعد اس نے کئی لوگ ہو گئے موبائل پکڑ کے کال کی بلوک کر دی اچھا تو وہ کون ہے خاندان میں وہ میرا کزن ہے ایسی کیا حرکت کی ہے اس نے جو تمہیں اس کو ہر جگہ سے بلوک کی ہے اٹھالیس نمبر اس کے بلوک کی اور آٹھ سال سے نرازگی کیا رہی ہے ٹھیک ہے چلو اتنی نرازگی ایک جذبہ ہے نراز ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی منانے کی کوشش کرے ایک دفعہ کرے دو دفعہ اس نے اٹھالیس دفعہ کوشش کی ہے مان جاؤ میرے بھائی نہیں نا بھائی وہ اس نے ماننے والی اس میں بات ہی نہیں ہے نا پھر اس نے زخم یادہ دیا نا کہ نمک لگانے کے لائق بھی نہیں رہا اچھا وہ بھلا زخم دے دیا توبہ اس نے زخم یادہ دیا کہ نمک بھی اندرگانے کے لئے کانسر کا زخم ہو کون کو زخم توبہ ٹھیک ہو گیا بھائی سمجھ گیا میں تمہاری پرابلم سمجھ گیا ہو میں میں نہیں چاہتا تو معاف کرو ٹھیک ہے اپنا میں سے پڑھا ہے نہیں پڑھ لی ہے میں نے میسیج بہت شکریہ اللہ حافظ نیکس کالر کی جانب جائیں گے اس نے خاندان کا ایک بندہ بلوک کیا السلام علیکم جی علیکم السلام علیکم السلام نام بتائیے گا اچھا امرین تور سے بات کر رہی ہے امرین کا ہمیشہ موبائل جو ہے نا وہ آدھی آواز نکالتا ہے پوری آواز نہیں نکالتا اچھا امرین تو آپ نے بھی خاندان میں سے کسی کو بلوک کیا کیا ہے کیا ہے مامو جان کو اور بھائی جان کو با جی آپ اپنا موبائل ٹھیک کر لیں کو مہنگا موبائل لیجی ہم ڈونیشن بھی دیں گے آپ کے لیے اسلام علیکم السلام علیکم السلام نام بتائیے گا نیلو فرخٹک بات کر رہی ہے نیلو فرخٹک کیسی ہو نیلو شکر اللہ پاک میں بلکل ٹھیک ہوں اچھا تو نیلو تمہاری مرضی کا ٹاپک رکھا آج میں نے آہا بلکل میں بڑی خوش ہوئی ہوں تم تو چلانگے لگا رہی ہوگی میں نے کہا بس جلی جلی میری کول مل جائے اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ خاندان کے کتنے لوگ بلوک ہے تمہاری لسٹ کے اندر مانی تقریبا جو سامنے آتا ہے نا میں اس کو بلوک کرتی ہوں مطلب جو فرنڈ میری یو نو میں آج ہے وہ بلوک ہے تلکل جن کی آئیڈی کا پتہ ہے میں نے بلوک کی ہی ہے اب ایک بہل ہوئی ہے ان کی آئیڈی مجھے نہیں مل رہی آہا اب آج کل اس کی تلاش میں ہوں اللہ خیاری کرے کہ سمجھے میں نے سب کو بلوک کیا پتہ بھی ہمیں یوز گئے اچھا ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں ایک باتیں کرتے ہیں ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہوں کہ لوگ بلوک کرنے پڑے مانی کبھی حرکتیں ہوجاتی ہیں نی بندے کیا کریں کونسی والی نہیں کونسی والی حرکتیں ہو جاتی ہیں ہمیں بتاؤ دیکھو میں تو میں شریح سادھا آدمی ہوں مجھے تو نیڈ پتہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤ اس کی سمائل سے سمائل سے انتالتا لڑا میں tires میں سمجھ گیا میں توڑ پہنچ گیا وہاں تک پہنچ گیا جان سے تم نے بات کی ہے ٹھیک ہے اور کچھ کہنا چاہو گی اب مطلب ایک رہ گیا جس کو بلوک نہیں کیا باقی سارے بلوک ہیں وہ پہلے ایڈی غائب ہو گئی پہلے تھی میرا ایڈی خراب ہو گئی چاہے وہ مل ہی رہا اچھا تم نے زندگی میں تو بہت ایڈی بنائی ہے نا ماشاءاللہ تمہارا کام ہی ہے ٹھیک ہے جو پنایا میں نے سب کو چن چن کے بلوک کیا ٹھیک ہو گیا اپنا بہت سارا خیال رکھو نیلو فرتی جی اس نے پورے خاندان کو بلوک کیا ہوگا اس کی ہرتے ٹھیک نہیں ہیں اس لئے اس نے بلوک کیا اللہ حافظ اللہ حافظ نیکس کالر کی جانب جائیں گے ایسے لوگ موجود ہیں السلام علیکم جی جی والکمستان جی نام بتائیے گا جی سائمہ جی والکمستان جی مانی خاندان کو تو نہیں کہتی کیونکہ وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی ضروری میسیج کرنا ہو یہ اس طرح لیکن کچھ ہیں لوگ جاننے والے نہیں خاندان موبائل پہ بھی میسیج کر سکتا ہے خاندان سوشل میڈیا پہ کیا کرے گا نہیں اس سوشل میڈیا پہ کیا کرتا ہے نا اچھا آسان سسٹم تو ووٹس اپ پہ میسیج کر لے گا اس سوشل میڈیا پہ کیوں نا جی آپ کو مہینہ ہے کہ اپنی پھپو کو اپنی فرینڈ لسٹ میں رکھے دیکھئے لا گتوار لو جائے گی دیوانشانہ میری فرینڈ لسٹ میں ہے آہ جی تباہی ہے پائے نیری تباہی ہے آنی آپ جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی کو جواب ہی نہیں دیتے چلے میری تو میں تو پکا آدمی ہوں نا میں تو جواب ہی نہیں دیتا میں کہتا ہوں جی میرا پورا آپ بھی اپنی حرکتوں میں نظر سانی کریں نا آپ بھی اپنے لسنر کو جواب دیا کریں نہیں یہ میں کام نہیں کر سکتا یہ میں نے ایک دفعہ ٹرائی کی تھی میں نے میں نے کوئی سوچا تھا عید پہ میں نے ایک دفعہ سوچا میں نے کہا اس دفعہ عید پہ جتنے لوگ مجھے میسیج کریں گے لوگ میں راض رہتی ہیں میں سب کو ریپلائے کروں گا اور آپ مانیں کہ میں عید کی رات بیٹھا کوئی بارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے اور دن میرا کہلہ ہے صبح کے تین بجنے والے تھے اور ابھی تک میں بس نیچے کرتا ہی جا رہا تھا اور میں تھینکیو سو مچ کا میسیج لکھ رہا تھا لکھ نہیں رہا تھا کپی پیسٹ کر رہا تھا پھر بھی ساڑھے تین بجے گیا اور میں تھگ گیا اور میں سو گیا مطلب یہ بڑا مشکل کام ہے مشکل کام ہے موکی مانی بہت دفعہ آپ نہیں کسی کو ریسپونس ہیں تو لوگ بندہ کہتے ہیں کہ ہم نہ خریبہ دیو یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایڈی تو کترینہ کیا ہے چل شابش اللہ حافظ اچھا سنیں آپ کے ایک لسنر نے کہا ہے کہ آپ کو کہیں کہ آپ شادی کر لے میرے لسنر نے کہا ہے انہوں کہیں میری طرف وہ تو کر لے اللہ حافظ ٹھیک نیکس کالر کی جانب جائیں گے السلام علیکم جی بھائی جان ہیلو کون سے سانس سنا رہے ہو رات کو ہیلو بھائی جان بھائی جان باہر آ رہا تھا باہر آ رہے تھے کام فسے ہوئے تھے اندر گھر میں سب سو رہے ہیں باہر آ رہا اچھا نام بتاؤ کیا نام ہے تمہارا ایمی فرا ملتان اچھا ملتان سے کال کیا آپ نے ہے اچھا ملتان کے لڑکیاں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں یہ لڑکے اتنے سڑے کیوں ہوتے ہیں لڑکے اہا ایڈے کالے کلوٹے اے میں نے سنیا ملتان والی مٹی بندے کو گورا کرتی تُس ہی کیوں نہیں لاندے مٹی تو آڈے تحرام ہے ملتانی کے زیادے ہوتے ہیں نہیں وہ صرف لڑکیوں کو گورا کرتی ہیں لڑکے بھی اور لڑکیں ملتانی شہزادے ہیں تُوڑا بیڑا گھرک کیوں ہیں پھر ہمی شہزادے ہیں تُوس ہی شہزادے صرف آپ نے ہمی رہی ہو مانگتا ہمی شہزادے ہیں بیٹا وہ دے تے سارے ہی نے وہ تے بیسٹر ڈیز آلے وی شہزادے نے ہاں ویسے تُوڑا تھے انہوں نے جوڑ مل دے ہی ہے جڑے کالے تُوس ہی نہیں نہیں آپ کو حلت اہمی دے ہمانے میں اچھا غلط فہمی چلے اس غلط فہمی کو دور کر لیتے ہیں تُو اپنی تصویر پہ ایج منو تصویر؟ آپ نے وہ ترپلائے دین ہے ہاں یہ گلا شکوا تو پھر چلتا رہے گا سب کا اچھا تو مجھے یہ بتاؤ مجھے یہ بتاؤ تم نے بھی خاندان کو بلوک کیا ہوا ہے ماشاءاللہ مبارک ہو ہم میں قربان میرے بھائی پہ ہے ادھر آجپی ڈال تُو بھی میری طرح کا ہے جب ہی ڈال مجھے یہ ہم بہترین لوگ ہیں جو کہ خاندان کو چن 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 کے بلوک کرتے ہیں میں تھے اپنی پانچ یانوی بلوک کیتا ہے پانچ یانوی بلوک کیتا ہے اچھا ریزن کی ہے پھلے یہ بتاؤ چنگا پلا بندہ فسیا سی نکل گیا مچھلی کنڈی سے نکل گئی ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم سلام نام بتائیے گا میں فضیلہ پتھان ہو کون سی پتھان ہے آپ فضیلہ پتھان فضیلہ فضیلہ پتھان ہے آپ جی فضیلہ پتھان ہو آپ کی باتیں بہت پیاری ہیں میری باتیں پیاری ہیں جی تمہاری آنکھیں ٹھیک ہیں آپ کا آنکھ بہت خوبصورت ہے ہمارا شکل بھی خوبصورت ہے ایسی باتیں مت کیا کرو جب تم کہتی ہو نا میری آواز خوبصورت ہے مجھے لگتا ہے کہ شکل تھی تعریف ہی کو نہیں کیتی کڑی نے بھائی کہاں سے بات کر رہی ہو یہ تو بتاؤ پشاور پشاور پخاور اچھا تو آپ نے بھی خاندان کو بلوگ کیا ہوا ہے نہیں کوئی نہ کیا اچھا آپ سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں نہیں بھائی پشت آتی ہے کیا آتی ہے پشت آتی ہے پشت آتی ہے نا مطلقار دے مطا نمی گھنٹا پاس ٹیلی فون شاہ ٹھیک شے آو کا نا ٹلکو کا نا نکلو کا نا اللہ حافظ نیکس کولر کی جانب جائیں گے میرا نام مانی ہے رات کے بارہ بج کے پچاس منٹ ہو چکے ایک گھنٹہ دس منٹ باقی ہے میرے واپ کے والی کو مسلام نام بتائیے گا آیت بات کر رہی ہے آیت کہاں سے بات کر رہی ہے تور سے بات کر رہی ہے کیسی آپ میں بلکل ٹھیک ہوں تو آپ نے کس کس کو بلوک کیا ہوا ہے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے باقی سب کو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے باقی سب کو آپ نے تو ٹاپک کے بلکل اپوزٹ کال کیا مجھے ٹھیک ہو گیا اس نے باہر والوں کو بلوک کیا ہوا ہے جی گھر والوں کو نہیں کیا یہ حاجی صدیق ہے اچھا آپ کی شرافت پر آپ کو تمگہ امتیاز کے لیے نامزد کر دیں ہم لوگ نہیں نہیں کر لیتے ہیں نا کیا ہو گیا اگر مہوش کو مل سکتا ہے تو آپ کو بھی مہوش حیات کو ہم نے دے دیا تمگہ امتیاز آپ کو بھی مل جائے گا ٹھیک ہو گیا جی میں امرین کے حصے کا تمگہ امتیاز رکھ لوں گا آپ کی کال مل چکی ہے سوچیں گے میں کاٹ دوں گا اسلام علیکم جناب نام بتائیے گا ماظرت چاہتا ہوں بھئی ایک ہی کال کافی ہوتی ہے ایک شو میں ایک کال کر سکتے ہیں آپ نیکس کالر کی جانب جائیں گے کسی کا حق تو نہ مارو نا ہفتوں سے مہینوں سے سالوں سے لوگ کوشش کرتے ہیں اور آپ نے دوسری دفعہ ملا لی ہیں جی میں نے بہت بڑا لکھی ہوں جی میں اسلام علیکم جی با جی گلہ کھول کے بات کریں کسی ایسی جگہ جاؤ جہاں سگنل آ رہے ہوں لیفٹ رائٹ ہو جاؤ نکلو رزائی سے باہر چل میرا پتر مانی نل کا گال کرنے آسے تھوڑی تھنڈتے برداشت کرنا والیکم اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام نام بتاؤ اسمہ عمرانین اسلام علیکم بھائی سے کیسی ہو مانی بھائی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے میں خوبصورت ہوں وہ بتا ہے بڑی بی بی سی نیوز تیری تیزہ ہے نا جی اچھا تو آپ نے بھی خاندان کو بلوک کیا ہوئے جی مانی بھائی ماشاءاللہ صدقے ہوئے میں قربان یہ تھے اپنی پارٹی تھی نہیں کل لیا یہ آخر مانی بھائی میں شروع سے ہی آپ کی پارٹی کیوں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیوں بلوک کیا ہے کیا ایسی حرکتیں کرتی ہو جو تمہیں بلوک کرنا پڑا خاندان کو خاندان والے ٹھیک نہیں ہوتے بخار ہوتا ہے ان کو مطلب ان کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں نا چھوٹ چھوٹی باتوں کو بڑا کر کے دنیا کو بیان کرتے ہیں ہلکا سا ڈوبٹا سائیڈ پہ ہو جائے تو پھپو کا پہلا فون اممہ کو آتا ہے ہیلو تیری تیزہ تیزہ تشویر آئیے اور مطلب ہماری تصویروں کے اوپر تو پھپو کے اطرازات ہی اور طرح کی ہوتے ہیں ہاں نا آپ کے لیے ایک پیغام آیا ہے کہاں سے آیا ہے اسلام آباد سے آپ کو گیانہ سال سے ایک لڑکی سن رہی ہے انہوں کیا چھاڑ دیں اور مانی بھائی مانی بھائی وہ کہتی ہے آز آپ کی میں نے ویڈیو لگائی تھی نا جس پہ آپ کہہ رہی تھے لڑکے ہیں شاہدی سے پہلے ریڈیو سنتی ہے شاہدی پھاتھو جو ریڈیو بن چاہتی ہے تو سن کے کہتی ہے یہ دیکھو گیانہ فال پہلے بھی مانی ایسا تھا اور گیانہ فال بعد بھی مانی ایسا ہے اور مام شاہدی کم نے شاہدی بھی کر دیا چار بچے ہو گیا مانی نے ابھی شاہدی ہی نہیں تھی نہیں اسے کو خوش رہتا ہے اس لئے ایسا ہے مانی بھائی وہ آپ کو کہہ رہی تھی کہ مانی کو میرا سلام بھی دینا اور اس کو کہنا کہ آپ شاہدی بھی کر لو انہوں نے کہا میں پاگل لگ رہے ہیں کسے پلیو تنوں میں کیوں کرا بھائی اچھا بھلا خوش باش زدگی گزار رہا ہوں میں کیوں مطلب کیا مسلا ہے تمہیں ٹھیک ہو گیا مانی بھائی اور عریبہ باسٹی بھی آپ کے شو کو مس کرتی ہے اچھا وہ تو ابھی تو اس کی شادی ہوئی ہے اچھا وہ آپ کا شو سننے کے لئے اپنے ماما کے گھر آتی ہے اچھا شو کے لئے اماما کے گھر آتی ہے ہاں یار اہو جی جڑے لسنر نے نا اونا واسہ خاص پروگرام ہونا جائی تھے ہاں نا ہلکا بھلکا میوزک ہم آپ کے اتنے پرانے فین ہیں تو کتنے پرانے ہو پچاس سال پرانے نا کہہ دے نا ایڈا وڈانیا میں نہیں مانی بھائی میں مجھے آپ کا شو سنتے ابھی پانچ سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے چلے ٹھیک ہے بارہ سال کو مانی بھائی آپ نے نا پانچ سال میں میری کال دس صفحہ سی میری شو میں کال لگی ہے ایک ابھی آیا تھا تھوڑ دیر پہلے ابھی کال کیے باتیں ہوئی ہیں مزہ لیا اس کے بعد دوبارہ کال ہی میں بہت لکی ہوں چلے تمہاری کال بڑی لمبی ہو گئی ہے مانی بھائی یہ آپ کا پیار ہے پیار ہے ایڈا بھی کونی پیار میرا اللہ حافظ مانی بھائی یہ اللہ حافظ اللہ حافظ نیکس کالر کی جانب جائیں گے اور پوچھیں گے جی آپ نے خاندان کو بلوگ کیا یا نہیں اسلام علیکم جی والیکم شام جی نام بتائیے گا مائزہ عمرانین بات کریے ہوں مائزہ عمرانین بات کریے ماشاء اللہ بڑی پرانی فیس بک کی کھلاڑی ہے یہ ہے اور یہ مائزہ عمرانین مجھے یہ بتاؤ خاندان بلوگ کرنے کی وجہ مانی بھائی مجھے اکثر عادت ہے رات کو نا جب میری آنکھ کھلتی ہے تو آن لائن ہو جائے کوئی بھی غلط پوسٹ لگا دیتی ہوں مانی بھائی نہیں اچھا تو پھر خاندان والے دیکھ لیتے تھے ہاں وہ آن لائن دیکھ لیتے ہیں تو پھر اگلے دن کال آ جاتی تھی پاپا کو کہ تو آڈی تھی راتی ترہا ہے جاگ رہی ہے ایک اڈے اببونال گال کر رہی ہے یہ اس ٹیم درہ درہ دسو میں نہیں آن کھل جاتی ہے ناکس ہے ایسے ہی آن لائن ہو جاتی ہے تمہاری رات کو آن کیوں کھلتی ہے صبح فجر کا ٹائم کھلا گرے تاکہ نماز پڑھو پھر سو جاؤ تب بھی کھل جاتی ہے صحیح غلط ٹائم بے کھلتی ہے تمہاری بھی آن کا اور آپ کیسے میں تو ایسا ہی خراب پرانا اچھا تو ماہیزہ مطلب یہی ریزن ہے کھاندان کو بلوک کرنے کی میری ریزن تو یہ ہے میری حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں اس لیے بلوک کیا ہوئے اس طرح مانے پر پتہ ہے کہ میں نے پھوپو کو ایک کیا ہوئا تھا تو میں نے اپنی ریپی نہیں لگائی ایک لڑکی تھی اس کا حاف مطلب سے اس نہیں تھا تو مومہ کو کال کرتی ہے کہ بھی آپ کے بیٹی نے اپنی فٹر لگائی اور مومہ نے مجھے اتنے تانے دی پھر میں نے ممہ کو دکھائی کہ ممہ یہ دیکھیں میں نہیں ہوں میں نے ہفتہ پھر بھی تانے پڑتے رہے میں سے آج اونیر سچ بتانا نہیں 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 اونیر سچ بتانا اممہ کو اور تصویر دکھائی تھی نہیں نہیں کسم سمانے بھئی ہمارے بچپن میں کہا کرتے تھے جھوٹے کسمیں اٹھاتے ہیں اور یہ میں نے اپنی ریپی کبھی نہیں لگائی ٹھیک ہو گیا جی مائزہ عمرانین تھی ہمارے ساتھ اس لڑکی نے بھی اپنے خاندان کو ماشاءاللہ بلوک کیا ہوا ہے اللہ باقیوں کو بھی استطاعت دے جی آپ کو شگرہ چودری بھی اسلام دے رہی تھی اور ایک مانی کی دیوانی ہے وہ بھی آپ کو اسلام دے رہی تھی یہ مانی کی دیوانی کون آئی ہے نہیں نہیں یہ نیا برینٹ آیا نہیں اس کا سائزہ عمرانین نام تھا اس نے چینج کیا اچھا چینج کر کے مانی کی دیوانی کر لیا مانی کی دیوانی نہیں اس کا نام ہونا چاہیے مانی تھی دیوانی آپ سردی ہیں نا دیوانا کون کھاتے ہیں دوانے بہت کھاتے ہیں تو لیا آتا ہے سہی دوانا اینیویز تینکیو سو مچ مائزہ اپنا بہت سارا خیال رکھو دوانا کال نہ کرنا اللہ حافظ السلام علیکم جی ہیلو بھائی جان آپ پھر مجھے بولیں گے کہ آپ نے کال کاٹ دی اگر آپ نہیں بولیں گے تو یقینا میں کاٹوں گا اسلام علیکم جی مانی بھائی کیسے ہیں میں خوبصورت بھائی جان آپ سنائے نائیتیں تو سننے نہیں نہ کر سڑ سڑ کے کالا ہو جائیں گا ما شا اللہ کیا کر میں آگے کڑے جیپے ہوں اچھا تینوں اگری اتنا آز ہے نام بتاؤ مانی بھائی سیف اللہ فران دوسر کریب اچھا فیض اللہ کیا کرتے ہو فیض اللہ سیف اللہ سیف اللہ کیا کرتے ہو کچھ بھی نہیں نہیں کبھی تو کچھ کیا ہوگا بلوگ کرنے میں بلوگ کرنے میں ہمیں شکا رہی ہوندے ہیں نے نی تو باز تقفار نہیں میں نہیں چاہتا کہ میری مطلب میرے شیر میرے گھر والے پڑے آہ یہ بات ہے ہاں میں یہ نہیں چاہتا دیکھیں شرافت سادگی چیک کرے میری جلکال وہ تو نظر آ رہے ہیں میں انتے تنوں بھی نظر آ رہے ہیں آہ ہوں میں ہے تو سنیا تو انہا ہے خوبصورت بہت چکری آپنا بہت سارا کھان رکھو نیکسٹ کالر کے جانب جائیں گے اور آپ کی کالز کا سلسلہ نون سٹاپ جاری ہے وانو آن پہ والیکم سلام نام بتائیے گا ہجاب بات کر رہی ہوں ہجاب اوکی کر لے حالتو ہجاب بلکل ٹھیک آپ کسی میں بلکل ٹھیک ہوں ہجاب کہاں سے بات کر رہی ہوں اپٹا باس اپٹا باس ہے ہجاب وہ والی ہجاب کون تھی والی وہ جس کی شادی ہوگی تھی آئی سے چار پانچ سال پہلے نہیں جی اچھا وہ جو ٹیچر تھی وہ نہیں جی اچھا میں ہجاب کوئی اور سمجھا تھا ٹھیک ہو گیا ایک بڑی پرانی لسنر تھی وانو آن کی ہجاب میں نے کہا اس کی آواز تو ایسے چہ چہاتی ہوتی تھی نا میں نے کہا چار سال ہوگے شادی ہو کے ہو سکتا ہے ایسی ہو گئی ہوں اچھا ہاں بندہ رول جانے نہیں اچھا تو کیا کرتی ہیں آپ میں پڑھتی ہوں میں پڑھتی ہوں کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ بی ایس بی ایس کر رہی ہیں آپ تو بی ایس کیا کر رہا ہے مطلب ہاں اوہ دی تھی حالت اوہ دی تھی حالت اسی خراب گی تھی اچھا تو آپ نے خاندان کو بلوک کیا ہوئے نہیں میں نے کسی پر نہیں کیا ہوئے پکی بات ہے ہاں جی پکی بات ہے سوشل میڈیا پہ ہو سہی اچھا چلو پھر خیال رکھنا ابنا بلوک نہیں کیا تو آگے سوال نہیں ہے میرے پاس اچھا اللہ حافظ نیکس کولر کی جانب جائیں گے السلام علیکم جی جی والیکم السلام صاحب جناب نام بتائیے گا زفر اقبال گو لیٹی تلگنگ سے جی زفر صاحب کی آلے ٹھیک ہو شکر جی اللہ کا اللہ خلال شکر ہے زفر صاحب تو اڈے کول تو چھوٹا جب موائل ہے نا جی چھوٹا جی جی بلکل وہ دے بیجھتے فیس بک چل دی کو نہیں جی بس ٹیم نہیں ہوتا بس کام پہ لگے رہتے ہیں بس نہ فیس بک کا دوسرا ہے موائل مگر ہو کسی ٹیم استعمال کر دیں بس کسی ٹائم مطلب کون سے ٹائم میں استعمال کرتے ہیں کیا دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں بس جو چیز بھی آگے ٹیک ٹوک آگئی جو بھی بس ٹیک ٹوک آگئی ٹیک ٹیک ٹوک ٹیک 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 ہو گیا ٹوڑی پائن گل سمجھ گیا میں توڑ پہنچ گیا ٹوڑی گل تک آچھے جی بہت شکریہ نیکس کالر کی جانے پر مازرت آپ کی کال کو کٹنا پڑے گا مجھے السلام علیکم جی والیکم السلام جی نام بتائیے گا مہنے بھائی ایدو بات کر رہا ہوں ایدو تینو لہوے مولا اللہ دے بھائی چنگا بھائی تُو کراچی بیٹھ ہیں تُو کتو کال کر لی مینو سنا کی آلے ٹیک ہے کم ہے اللہ ماشا اللہ مینو بڑی خوشی ہوئی شادی شدہ آدمی افتے باد بھی زندہ ہے جی جی بالکل الحمدللہ مہنے بھائی یہ تو کہتے تھے بس باتیں ہوتی ہیں الحمدللہ شادی شدہ والے اور بہت زیادہ خوش ہوتے آپ بھی کل لیں جلدی سے شادی تیری حالت تیری حالت تُو ہستی ہوئی آواز نکال کے مجھے یہ دھوکہ نہیں دے سکتا نہیں نہیں واقعی بھائی میں تو بہت زیادہ خوش ہوں سچ میں اچھا یہ بہت خوش ہے مطلب ہے اتنا خوش ہے پتلی چھمک بھائی کے پاس ہوتی ہے جتیاں بڑی ہیر والی مطلب کراچی میں میں نے سنایا جو عورتیں ہوتی ہیں بڑی سخت ہوتی ہیں کراچی والی الحمدللہ بہت سخت ہے سچ میں یہ تُو پھر تام میرا خیال ہے وہ سختی دی وجہ تُو ہس رہا ہے تیری حسی واقعی موچو نکل گئی بھائی بات ہے مالی بھائی اس کے سامنے تو ہتنا ہے اس کے سامنے تو منی کچھ بھی نہیں وہ جتنا مرضی ظلم کر لیں ہم تو ہسیں گے جی بلکل ہمیں چھمکا کھا لگا لیکن میں آتے ہسا گا ہمیں تھڑے پاون میں آتے ہسا گا جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ سے بھی پوچھ لیں گے انتظار انتظار رہے گا ہمیں بھی آپ کے شادی تو میرے رولنے دن بھی تو انہوں انتظار رہے گا یہی مالی بھائی اللہ نہ کرے کہ آپ رول جائے کبھی بہت اچھے بھائی ہے اچھا نہیں تیری حالی آلتنا آوے باقی میں جو مرضی ہو جائے مطلب ایک ہوتا ہے نا بندہ چلو میری تھوڑی بہت آلت خراب ہے نہیں ایدو ایک ہوتا ہے نا بندہ جو مان لیتا ہے کہ بہت تکلیف ہوئی ہے مجھے زندگی میں یہ کام کر کے ایڈا ٹیٹھے ہونے کہنے بہت خوشی ہے مینوں بھائی تنوں کےڑی خوشی شادی تیرے سالہ گزر گئے تیرے بچے ہو گئے ان ایڈا تنوں کی وہ حاصریاں وجہ میں خوش ہونا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کہتے ہیں کہ سویا ہوا ایسے دلکل کہتے ہیں مو بنا کے دلکل بھی اچھا نہیں لگتا بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ تو تم بس خوشی اچھی لگتے ہو سکتے ہیں نہیں نہیں یہ وہ بندہ ہے جی تکلیف کو بھی ہسکے سہتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں دل کی بات آج میں کہتے ہیں دل کی بات آج آپ نے کہہ دیا کہ اندر سے ٹوٹا ہوا شک تو ایک کچھ آپ کے اچھار بھی ہے نا وہ اس اچھار سے جا کے ملتا ہوں دیکھ میں نے تجھے پہلے دن پہ چال لیا تھا کہ تیرے پہ بہت ظلم ہوتا ہے تو ہستا ہے جی بالکل تو میری پریڈکشن چیک کر اپنے بارے میں مہلی بھائی آنیر تو سب کو آسانی کے لیے آتے ہیں نا نہیں وہ تو مجھے پتا ہے نا لیکن تیری اندرونی تیری اندرونی حالہ جڑی برباد ہوئی ابھی میں نو پتا ہے آپ کو آریار بھائی کو تو سب کچھ بتائے گا مرے کراچی کے آجے ان کے شو میں آریار بھائی کے شو میں جب بھی کال کرتا اور نے بولا ہی تو اندر سے بلکل چھوٹے ہوئے یہ جو ہے نا یہ بندہ دوسری شادی کرنے والا ہے میں نے اسے مشورہ دیئے میرے بھائی ایک نال تیری یہ آلت ہے دو جی کر کے تینہ اللہ وہ اندرونی رازیوں میں نہیں مانی اگر دو جی شادی کروں گا تو وہ دونوں آپس میں لڑیں گے میرا آئیڈیا یہی سوچ رہو یا تو وہ دونوں مل کے مجھے ماریں گے کچھ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ کنفیوز کروں یا نہ کر خدا حافظ اللہ حافظ تیرا میں اور دکھ برداشت نہیں کر سکتا اللہ حافظ میرے بھائی تو بات کر لیں بلوک کیا ہو خاندام کو الحمدللہ سب کو چن چن کے بلاغ کیا ماشاءاللہ آج جب ہی پاہ میرے نال آج آمانی بھائی آپ کے لئے جہاد پروار یہ بندہ جو ہے نا یہ مجھے صحیح بندہ لگا ہے پورے خاندام کو چن چن کے بلوک کیا ہے اپنا خیال رکھ میرے بھائی آج آمانی بھائی آج آمانی بھائی آپ کو سلام کہہ رہے تھے بولیں آمانی بھائی کو میرا سلام کہہ دینا کہ آج میں کال نہیں کر سکتا آمانی بھائی آمانی بھائی آپ کچھ لوگوں کی کال بڑی لمبی لیتے اور ہماری شورٹ شورٹ کال لیتے لیکن کبھی کبھی مزہ آ رہا ہوتا مجھے بھی بات کرنے کا مزہ آتا ہے میں بھی انسان ہوں میرا آئی ڈی کارڈ چیک کرلو آپ لوگ السلام علیکم جی علیکم السلام کیسے ہیں مانی بھائی میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے کون بات کر رہی ہے مانی بھائی حلیمہ عمرانین حلیمہ عمرانین آگیا جی حلیمہ کی حال کر لیا میرا پتر مانی بھائی بس حال نہیں تھے کسی لیے کافی دنہ بعد آپ کی شو میں آئی ہوں مانی بھائی میں نے صرف خاندان کو بلک کیا بھائی کیوں بلک کرو گی تم مانی بھائی اس کی ریزن اس کی رات کو کسی بھی ٹائم آنگ کھل جاتی ہے تو بندہ آن لائن ہو جاتا ہے تو باس تقفار تم لڑگیوں کی رات کے دو بجے آنگ کھلتی ہے ہے مانی بھائی نہیں آپ لوگ ہمیں اتنا ہی سادہ سوچتی ہیں رات دو بجے کیوں آنگ کھلتی اچھا نہیں نہیں مانی بھائی ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم شاید پتہ نہیں کس وجہ سے آن لائن ہوئے ہیں حالانکہ ہم ہوتے تو اسی وجہ سے آن لائن ہے لیکن پھر ہم ان کو بلک کیل دیتے ہیں اسی وجہ سے دیکھا نا مان گئی ہے یہ لڑکی بہادر لگی ہے مجھے کہتی ہے ہوتے تو ہم مانی بھائی اسی وجہ سے آن لائن ہے لیکن سمجھا کرے نا سنا ہے سنا ہے سب کچھ مل جاتا ہے دعا سے سنا ہے سب کچھ مل جاتا ہے دعا سے مانی اب تم بتاؤ ملو گے یا مانگو بتاؤ سے جاؤ جاؤ مانگو جاؤ گے اچھا مانی بھائی اسلام دے دو لیکن رات دو بجے اٹھ کے نہیں مانگنا مانی بھائی وہ ہی تو مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں مانگ تمہاری غلط ٹائم پہ کھلتی ہے سب کچھ جاتی ہے اسی لیے خاندان بلوک کیا تم نے حرکت ہے ٹھیک کرلو تم اپنی نہیں مانگو میں نے سچی بات کیا کہ میں واقعی میں نے صرف خاندان کو ہی بلوک کیا جنہوں نے مجھے آئی ڈی بنا کے دی میں نے ان کو ہی بلوک کر دی سب سے پہلے انہی کو بلوک کرنا ہوتا ہے جو آئی ڈی بنا کے دی یایس یا کیونکہ میں سب کچھ پتا ہوتا ہے کس کو فالو کار کے دی کیا کچھ تو میں نے ان کو سب سے پہلے بلوک کی ہے اچھا تو فالو خود کر لیتی اس سے فالو کروانے کی کیا ضرورتی تیرے اپنے آتھ کو نہیں وہ میں ذرا ٹرائی کاری تھی شروع شروع میں ابھی تو نہیں کافی عرصہ پہلے چلو ٹھیک ہو گیا اپنا بہت سارا خیال رکھو حلیمہ اللہ حافظ اللہ حافظ میرا پتر نیکس کالر کی جانے جائیں گے السلام علیکم جی نام بتائیے گا ملک صاحب کی حال ہے شکر اللہ دا مانی بھائی آپ سناو تو آٹا کی حال جا میں بلکل ٹھیک اللہ دا شکر ہے مجھا شجا ٹھیک نہیں جی بلکل یاد کر دی ہیں باز ہی میں گجرات آدھے پاس منڈی تاہی ٹھیک ہو جاو یہ دوڑے میرا پروگرام لا کے راکھ سڑے کورو کولو نہ دے میں کوئی سون دیا رہا ہے سوشل میڈیا یوز کر دے میں اگر یوز کر دا بھی میں فیس بوک کی نائی بنانی اچھا کیوں انہی سی بنانی اچھا کیوں انہی سی بنانی کسا ہم بے کوئی بتا ہم بے ہو سکتا بندہ یوز کر دا فوت ہو جا اس بے رہے فیس بوک بے کیا کھنے یار اینڈا لگتا سنائی چیزیں دیکھا بھی کر ملک صاحب ارکتا ٹھیک کر لو تو فیس بوک بنا نہیں جنا میں ایسے تو مبیل ہی ٹاچ دے ہی لیا کے داشی مبیل لے نیا اچھا سن کو ہی لے انجیں گریہ آیا کولڈی ترے کھاڑے دی انجوں نے بیا کار کھرنے پھاڑ گیوں نہ آگنے بچہ نہیں تھی نہیں ملک صاحب کو دو چار مجھا ویج کے نا تا ایفون لگو نہیں تا گردہ ویج لو نہیں نہیں ایک گردہ ویج نیا کیونکہ ایسے بانے ویلے بانے دا ہی موقع لاب جائے دا نا ہاں اے گالتو سی ٹھیک ہے یہ اجکل بڑا مہنگا ہویا کچھ پانچھے آئی فون آیا جی میرا گردہ بھی کس نے لینا آنا آگنے پتھے پاپا آگے بھی کمزور ہوئی اصل چھنا مسلاہ ہو گیا کہ انجھے آئی فون چودہ آیا جی نا وہ زیادہ مہنگا جی بہت شکریہ بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھو ملک صاحب سانجی ساڈنال اور منڈی بہاو دین تعلق کے پہلے گجرات نالوں دیسان انہوں نے سی کٹ دیتے نے یہ چنگے لوگ نہیں ہے اسلام علیکم جی علیکم سلام بہجن تھوڑا تھوڑا سا انچہ بولیں گے نام بتائیں گے حضیفہ خان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے حضیفہ کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے مانی بھائی آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھا حضیفہ کیوں بلوک کیا خاندان کو ایک کزن کو بلوک کیا اور تایہ جان کو اور چاچو کو تایہ جان نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا نہیں وہ مانی بھائی جب سٹوریاں وغیرہ لگاتے ہیں نیٹا پے تو اکسر گروہ میں نے جو ایکاؤنٹ بنایا تھا وہ بہت پہلے بنایا تھا اچھا سٹوری میں کیا لگاتے ہو پہلے مجھے تو یہ بتاؤ نہیں نہیں میں نے جو ایکاؤنٹ بنایا تھا پہلے چپکے سے بنایا تھا اچھا اچھا اس کے بعد میں نے انتوان بلوک کرنے کی زہمت نہیں ہوئی کزن کو جو بلوک کیا ہے وہ میرا ایک دوست تھا دوستی ایک دن کزن نکلے کے کہ میرے انتوان میں جا کے اس کے آئیڈی نکالی اور یہ پھر آئیڈیا وہاں سے نکالتا تو مجھے پتر لگیا تھا تو میں نے اس کے بلوک کر دیا اچھا ایسے کزن بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں خاص طور پر ایسے فینز بھی مطلب ہم پوسٹ لگاتے ہیں بیچے ہزاروں لوگ آگے اپنا کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایسے ایسے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جا کے ہر لڑکی کومنٹ کے نیچے لکھ رہے تھے تھینکیو سو مچ بھائی تیری پوسٹ ہے انہیں کومنٹ کیتا ہے تو کیوں انہوں تھینکیو بول رہے ہیں یار عجیب و غریب قسم کے لوگ بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ خاندان والے ایسی حرکتے کرتے ہیں اس لیے آپ نے بلوک کیا ان کو ہاں اس بجل سے ٹھیک ہوگی آپ ماشاءاللہ اپنی بھی حرکتے ٹھیک رہے ہیں خیال رکھنا اس کی حسیبت آرہی تھی سوچ گیا یہ پوری بات اسلام علیکم جی جی نام بتائیے گا لبنہ ناصر بولین لبنہ ناصر کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر آپ بتائے آپ کے میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے تو لبنہ آپ نے خاندان بلوک کیوں کیا میں نے تو کسی کو بھی نہیں بلوک کیا خاندان والوں نے مجھے بلوک کیا تسی اپنے ارکتا ٹھیک کر لو تاکہ تو آنوان بلوک کرن صحیح ہے یہ بہت صحیح ہے نہیں دیکھیں میں تو سادہ آدمی ہوں مشورہ دے سکتا ہوں ایکزیکٹلی اے ہو جا کام کرو پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے دی پی پہ کسی کی تصویر ہی نہیں لگائی ہوئی اچھا ہم تو آنو فیس بک علیہ منع کی تا ڈی پی لان تو جی میں نے کہا فیس بک والوں نے منع کی ہے ڈی پی لگانے سے نہیں تو پھر کیوں نہیں لگاتی ہیں بس مجھے اچھا نہیں لگتا ہو آئے تو آنو کی چنگا لگتا ہے مجھے بس پھول اچھے لگتے ہیں آئے پھول ہوئے کون سے پھول اچھے لگتے ہیں آپ کو مجھے گلاب کے پھول اچھے لگتے ہیں ریڈ کلر والے یا دوسرے مجھے ییلو والے ییلو والے کانٹو کے ساتھ یا کانٹو کے بغیر کانٹو کے ساتھ خیال رکھنا پھر اپنا جی جمبل کیا بھی اپنا خیال رکھنا نیکس کالر کی جانب جائیں گے رات کے ایک بچ کے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پندرہ منٹ باقی ہیں آپ لوگ کی کالز کے میرا نام مانی ہے السلام علیکم والکم السلام مانی بھئی کیا حال ہے ٹھیک 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 اللہ کا شکر ہے بجن کون کہاں سے مانی راجبود بات کر رہا ہوں مانی راجبود میرے ہمنام میری جان کیسے ہو اللہ کے حسان مانی بھئی حرکتہ تیریاں بھی میرے نال دیاں نہیں ہے ٹھیک آدمی ہے بس ٹھیک ہی ہے بس ٹھیک ہی ہے بس ٹھیک ہی ہوگی تُو اپنی دس او ہی کہہ رہے ہیں نا ٹھیک ہی ہونگی ہے اچھا تیری بھی ٹھیک مطلب بس ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ہاں جی تو تم ہی ٹھیک ہے بس گرا رہی ہیں تو اٹھے آرشدیاں پدرییاں کر رہے ہیں ٹھیک ہو جاندی ہیں تھوڑی دیر اچھ میری ہیں پہلے ادھے کے ہنٹے دوبار ٹھیک ہونی آنے ٹھیک ٹھیک اچھا تو سناو پھر اے ہو جی ارکت کرنے تھا کی تو اڑتوک بندہ سی خاندان بلوک کر دیتا میں خاندان تا نہیں کیتا میں اپنے دوستوں کیتا بلوک کر دیتا وجہ وجہ یہ ہے کہ وٹس اپ گروپ بنایا تھی ہاں وہ دے چھو سادر انہ کی کیتا کہ جی وہ اس گروپ چو بندے چا کے انہیں اپنے گروپ سلا لے ہائے ہوئے لوگ چوری کیتے مانی بھائی انہیں ہاں ہاں جی تو تو کسونے مارنے سن جا کے اسے کسونے کے میں ماردہ اکراسی بیٹھا جی میں خاندان ہوں خاندان ہوں یہ بڑی ٹکٹ ہے بھائی کراسی دی دفاغ گار میں ٹپا کمدہ گا میں باقی میں بھی یہاں تو میں نے بلا کر دیتا ہونے بچارا کہاندہ ہوں تو تمہیں پتہ ہی کیوں آنا ہے فیر آن بلا کر تیرے اگلے بندے میں لے جائے گا ہاں بہت شکریہ عرفان ملک آنے سلام دے آجی منزور صاحب سن رہے ہیں چیتر پڑی آجی صاحب نے اس تم کی مسئلہ ہوئے جڑے ہو سن رہے ہیں جناب انہوں نے وہ صحیح سن آیا ہے آجی صاحب نے کہا کہ مانی بھئی آ رہے نہیں آجی صاحب نے کہا اللہ اللہ کرن کیڑے چکراج میں آ گئے ہیں نہیں انہوں نے پاڑی خاصی پساند آئیے تینکیو سو بھج اپنا بہت سارا کیان رکھے اس نے ایک دوست کو بلاگ کیا بندے چوری کر کے لے آ گیا ہوتے اسلام علیکم جی میں خوبصورت ہو میرے بھائی آپ ٹھیک ہیں میں الحمدللہ اللہ کا شکر نام داؤ دوبارہ سے ذلکرنین خان بات کرو ذلکرنین خان ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نام پایا آپ نے بہت شکریہ آپ کا نام کچھ کم خوبصورت نہیں ہے بس یہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں اب آپ نے میری کی ہے یار کیا خوبصورت دیکھیں اب میں پھر کرنے لگوں دوبارہ کرنا تمہاری آواز بڑی خوبصورت ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی بھی بہت خوبصورت اب پورے کی پورا خوبصورت یہ جو تم یہ جو تم الفاظ کا چناؤ کرتے ہو کیسے کر لیتے ہو اتنے خوبصورت الفاظ یار وہ بس جو کر لیتے ہیں وہ آپ جیسے شاعری کا چناؤ کر لیتے ہیں ہم اسفاظ کا کر لیتے ہیں تعریف کرنے میں کتنا خوش ہے یہ یہ دی حالت چاہ کروں آپ سے بات کرتے ہو تو خوش نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے اچھا تو خاندان بلوک کی ہے چون چون کے ہر ایک کو ڈھول ڈھول کے بلوک کی کیوں بچا کیا تھی وجہ بات سمجھ گئی چھوڑنا کیا بتاؤں گا وجہ بات سمجھ جائیں پہنچیں بات پورا پاکستان سمجھ گیا میری جان ایڈنی دیر جنی دیر پورا پاکستان سمجھ گیا تیری ارکت اللہ کے بندے شریف آدمی کا شو ہے ساتھ ہم سایہ ملکوں میں بھی سنا جاتا ہے کوئی سے اتیان کر رہے گا دیکھو سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں سمجھنے والے سمجھیں گے جو ہماری طرح کے ہو تو سمجھیں گے نہیں میں تو تمہاری طرح کا نہیں ہوں تو باز تک پار میں سادہ شریف آدمی نہیں آپ نے کہا نا ہماری طرح کے سمجھ میں نہیں ہماری تمہاری طرح کے سمجھے ہوں گے نہیں نہیں ہی ایسی بات نہیں ہے ایڈنیویز اپنا بہت سارا خیال رکھو اس بھائی نے بھی اپنے خاندان کو بلوگ کیا جی ریزن اس نے کہا جی مانی بھائی خود ہی سمجھ لے تو آپ بھی سمجھ لیں ٹھیک ہے سمجھتے ہیں نا خیال رکھو اپنا نیکس کالر کے جانب جائیں گے اور رات کے اس پہر جہاں کوئی نہیں جاتا ہم جاتے ہیں جی ہمیں کہتے ہیں ون و ون اور یہ ایک اور بندہ آ گیا السلام علیکم جی ٹھیک ٹھاک جی اللہ کا شکر نام بتائیے گا ترے ارہان بولنا ٹھنا مانی بھائی پائیں نہ کیوں بول دے ہو بھی مانی بھائی میں ایک سو تے اچھی بار اچھی بار میں نے کال ملائی اچھا اچھا ایک سو اچھی بار تو ہی کال ملائی یہ تاں جا کے مل گئی ہے تو بڑی جلدی مل گئی ہے سناؤ کی آلے ٹھیک ہو اللہ سے شکر ہے اللہ جیساں ہے جیسا مگوٹے سے ملا رہا تھا اسی مگوٹے پر ککری کا کنڈا پڑا ہے اچھا تو منوئے دیسو تو اسی سوشل میڈیا یوز ہی نہیں کر دے جی جی مانی بھائی میں تو یوز نہیں کرتا مانی بھائی وہ یہ پوچھنا تھا کہ دوسرا ٹاپکٹر کیا ہے سر وہ میں ابھی پانچ منٹ کے بعد جب شائری کی طرف آؤں گا تو پھر اس میں بھی ہم بات کریں گے کہ چاند کو دیکھ کے آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے ویسے کل کا ٹاپک بھی ہو سکتا ہے کل کے شو کا مجھے تو دیکھ کر اپنا پتر یاد آتا ہے کئی پتر ہے بلا والنام میں اس کا ہائے ٹھیک ہو گیا یہ آپ مجھے ویسے ڈبل فور سیون ون پر میسیج کر سکتا ہے اس کے لئے جی مانی بھائی بہت شکریہ تریڈ عوان صاحب اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم جی اللہ کا شکر ہے جی بلکل ٹھیک ٹاک نام بتائیے گا قاسم خان کوئٹہ سے قاسم سنگے شکر جیخ پلالو اچھی رہے نمالی میں اچھی کر سرا میرے بھائی انی نہیں آن دی منو تھوڑی جی آن دی میں خود پنجابی آگے پشتو سیکھی ہے اچھا سیکھی ہے تم نے ماشاءاللہ کہاں سے سیکھی ہے بس یہی دوستوں کے ساتھ بیٹ ویٹ کے سیکھ کون سی دوست کے ساتھ پتھانوں کے جات اچھا پتھان دوست ٹھیک ہوگی دلہ ملاخیل سے سیکھی ہے میں نے اچھا ہاں یہ حکمت نور رضائی سے سیکھی ہے اور اور سبزر کاکر یہ نور کون تھی پتہ نہیں ہے کیوں کہہ رہی نور تھی اچھا تو مجھے یہ بتاو خاندان کو بلوک کیوں کی ہے میں نے اس لیے کیا کہ سارے میرے کہ منتظر میرے زوال کے تھے میرے اپنے بھی کمال کے تھے میرے بھائی تو نے میرے موں کی بات چھین لی آج بلکل تو اسو جیسے لیکن رشتے بڑے مزے کی ہوتے ہیں چاچا ماما تایا بابا مطلب یہ سارے جتنے رشتے ہیں ہمارے یہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر بڑے یہ بہشی ہوا ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں بلکل یہی آل ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے خوبصورت نہیں ہے فلٹر لگا لگا گیا تصویریں لگائی ہیں پھر بھی جلتے ہیں مطلب ان کو ہم اگر چٹے ہوتے تو ان کی کیا حالتیں ہوتیں ابھی تو ہم فیس بک پہ جب تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں سارے ماشاءاللہ تمہارے جیسے لوگ اوپر چھتیس فلٹر لگایا ہوتے ہیں انہوں نے ان کی اصل شکل نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی اوپر سے ریڈ ریڈ نظر آ رہا ہوتا ہے کبھی کئی مائیڈ مائیڈ نظر دکھانے کے اور اس لئے فیس بک کی تصویروں پہ یقین مت کیا گا نے بلکل اے بڑے چوٹے نے بڑے بے دردی نے فیس بک آلے اللہ کی قسم ایسے ایسے فلٹر دے دی ہے کہ بندہ خود کو نہیں پہشانتا تصویر اپلوڈ کرنے کے بعد میں یہاں میرے ایک دوست ہے مانی بھائی صحیح بات ہے مطلب ایسی کون سی کریم ہے فیس بک والوں کے پاس میر بانی کر کے ریئر لائف میں بھی دے دے ہم چٹے ہو جائیں بس تم نے کہا دی میری زندگی سفل ہوگی اب تو میں خیال رکھوں گا یہ اپنا ہے ہیلو ہیلو اسلام علیکم والیکم السلام نام بتائیے گا تاہیر عباس بات کرو تاہیر عباس کیا حال ہے تاہیر الحمدللہ اللہ باتا شکر ہے تاہیر ونوان پہ خوش آمدید پہلے یہ بتاؤ کرتے کیا ہو پاکستان آرمی میں پاکستان آرمی سے ہے ٹھیک ہو گیا ادھا مطلب کمال ہی کر رہے ہو آج کل ہے جی جی بالکل ہے ٹھیک ہو گیا اچھا تو مجھے یہ بتاؤ خاندان کو بلاگ کیا ہوا ہے خاندان کو بلاگ نہیں کیا لیکن ادھا جو میرے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں ان کو بلاگ کیا ہوا ان بچاروں کو کیوں بلاگ کیا ہوا اچھے بھلے شریف لوگ ہوتے ہیں سارے نہیں ادھا سوشل میڈیا کی اجازت پہناً اس وجہ سے ایک دوسرا اس نے اس کو بلاگ کیا ہوا اس نے اس کو بلاگ کیا بھائچہ ایک دوسرا انداز کے مل کے اتفاہ کر کے یوز کر لو سوشل میڈیا نہیں نہیں اتفاہ کرتے ہوں گا نہیں یوز تو سارے ہی کرتے ہوں گے کرتے تھا ہے لیکن ایک دوسرے سے ڈرتے بھی ہیں کرتے تو ہیں لیکن ڈرتے بھی ہیں بھائی آرمی ہے کسی بھی ٹائم پہ کورٹ مارشل ہو سکتا ہے بھائی چوکے کال کورٹ ریچ پاسٹنے بھائی کوئی پتا نہیں کسی بھی ٹائم بندے کا برا ٹائم آ سکتا ہے اچھا کبھی پکڑے گئے ہو نہیں نہیں بھائی مطلب پکا شکاری ہیں مطلب پکا شکاری ہیں مطلب چول نہیں ہے اس بندے صحیح پکا آدمی ہے خاندان میں اللہ کا شکر بلکل ٹھیک تھاک تو خاندان والوں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی جس پہ ان کو بلوک کیا جائے نہیں نہیں یار ایسا خاندان ہمیں بھی دو بھائی ہم جاتے بھی کیا ایک خاندان دنیا سے کئی علاقے پایا جانتا ہے یا مریخ تے وے جی جی دنیا سے پایا جانتا ہے خاندان یا مریخ تے یا جیو پیٹر کے اور جگہ دیں یہ فیصلہ باد پایا جانتا ہے فیصلہ باد کے پاکستان چی ہے نہیں بھائی فیصلہ باد پاکستان کی ہے اچھا اچھا ہاں نیوزی لینڈ پتا ہے منو ہاں ہاں trabajando تیری لینڈوج تو منو لعن رہا ہے تو نیوزی لینڈ تُو آیا ہے ہاں 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 تھا کنو پنجابی کیج ہیں؟ نزلینڈسین جو پنجابی بولی جاتی ہے نہیں بولی جاتی ہے بھائی تو یہ ٹو با ٹیکسنگ دیں نالالے ائرپورٹ تو تھی جانا ہے نا ہاں ہاں بلکرت یہ بہت تیز آدمی ہے پکا آدمی ہے اور آرمی چرا کے سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں آرمی آلے ہو تیان کرو بندہ ٹھیک نیجے تینکیو سو مچ اپنا بہت سارا خیال رکھو ہوتا ہے ہمارا پروگرم دھیان کیا کریں آپ بھائی سننے دے یہ بندہ نام ہی غلط داس رہا ہے پکا وہ ہوتا ہے دیکھا ساتھ ہی کہتے ہیں جی اسلام علیکم جی یہ پروگرم کی آخری کال ہے جی آپ لوگ کی لائیو کال کا سلسلہ جس کے بعد ہم ختم کریں گے اسلام علیکم علیکم اسلام سر عدیل بات کر رہا ہوں عدیل کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں روالپنڈی سے اور ان آرمی آرمی سے بات کر رہے ہیں یہ ابھی جو بھائی آئے تھے یہ بالکل میرے خیال میں جھوٹ بہو رہے تھے کیونکہ نات آلاؤڈ سمارک فون اچھا یہ جھوٹ بہو رہا تھا اچھا نہیں ایک سچی بات بتانی ہے یہ تو نات آلاؤڈ ہے لیکن اندرونے خانہ آلاؤڈ ہے اندرونے خانہ صاحب ابھی سوری میں سیٹاپ کے بارے میں نہیں بتا رہتا میں بھی ان کے پاس ہو جوڑی رکھا ہوا لیکن نات لوڈ ہوتا ہے یہ ویسے سمارٹ فون ہے نال آرمی نہیں وہ تو ٹھیک ہے میں آپ سے دیکھیں جنرل نالوج میں اور آپ گپے لگا رہے ہیں کوئی سن تو نہیں رہا مجھے یہ بتا ہے کہ مطلب اندرونے خانہ ساری سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں کرتے ہیں سارا بھی ہائی لیول پر ٹھکا سی جاتے ہیں جنرل صاحب سن لے آپ باقی گھر میں تو سب یوز کر سکتے ہیں ڈیوٹی ناٹ لاؤڈ ٹھیک ہو گیا یعنی کہ زبردست اچھا تو آپ جو گھر میں یوز کرتے ہیں اس پہ خاندان کو بلوک کیا آپ نے سار ابھی ماشاءاللہ میرے ایک بھائیا سعودیہ میں اس نے مجھے بلوک کیا ہوئے میسیز اس کے ساتھ ہے سار تسی ارکتا ٹھیک کر لو تاکہ توانو بلوک کرے اس نے اس لی بلوک کیا ہوئے کہ اس نے لگایا ہوئے گار میں ادھر وائی فائی کوڑ نہ ماغ لے مجھ ہاں تینکیو سو بچ آپ نے ہمیں انفرمیشن دیئے جی اندرونے خانہ جنرل صاحب ہو رہے کام ہے ٹھیک ہے تیان کرو ذرا نیکس رولر کی جانب جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے السلام علیکم جی علیکم السلام جی نام بتائیے گا نہیں آج آپ بتائیں گے میں کال چنہ اپنا خیال رکھئے گا اگلے پروگرام میں بتاؤں گا آخری کال تھی آج کے پروگرام کی اور بڑے مزے میں تھی آپ بتائیں گے ڈا میں نجومی ہے موسیقی 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 اور مجھے سوچتا ہے وہ تنہائیوں میں اکثر راتوں کی نیندے یوں ہی ورباد کرتا ہے اور میری زندگی کا حاصل میرا ہمسفر وہی ساتھ چلنے سے یوں ہی انکار کرتا ہے اور جان نہ پاؤں اس کے دل کی تحریروں کو میرے سامنے وہ نظریں جھکا کے رکھتا ہے اور ظالم زمانہ ظالم ہے سب لوگ یہاں ہونا جائے بدنام رسوائی سے ڈرتا ہے میرا محبوب بھی کیسا انمول ہے مانی کہہ نہیں پاتا پر دلو جا سے مرتا ہے دوست کہہ کر بس یوں ہی تقرار کرتا ہے حقیقت ہے وہ بس مجھ ہی سے پیار کرتا ہے موسیقی آؤ کہ تمہیں پیار میں لکھا پہلا سبق پڑھاؤں میں آؤ کہ چھوٹی بہر میں لکھی لمبی غزل سناوں میں اور وہ جو تم سے منسلک تھے جذبے آج بیان کر دوں آؤ تمہیں لفظوں میں بن کر شیر کوئی کہہ جاؤں میں اور پیار محبت عشق جنو سب نام تمہارے ہی تو ہیں آؤ کہ ان انواں پر لکھ کر کوئی فلم بناوں میں اور بن برسے جو گزر گئے اب کی بار دسمبر میں بن برسے جو گزر گئے اب کی بار دسمبر میں آؤ کہ وہ بادل آسماء پر پھر سے موڑ کے لاؤں میں اور عشق میں ہوئی جفاؤں کا حساب کیسے لیتے ہیں عشق میں ہوئی جفاؤں کا حساب کیسے لیتے ہیں آؤ محبت جمع کر کے پھر ضرب لگاؤں میں اور پچھلی پہر میں رات کو میری طلب تم نشا تم پچھلی پہر میں رات کو میری طلب تم نشا تم آؤ تمہیں سگریٹ میں بھر کے دھوئے میں اڑاؤں میں اور کسی پہ مر کے جیتے رہنا اسی کا نام محبت ہے آؤ کہ مجھ میں زندہ ہے وہ تم کو بھی ملواؤں میں اور جذبوں کی تجارت پر مانی سبداد وصول تو کرتے ہیں آؤ کہ اپنا قصہ کہہ کے محفل لوٹ کے لاؤں میں اچھا جی وہ جب میری آنکھ میں تل ہے نا اس پہ میں نے ایک شیر لکھا تھا وہ آپ سب کی نظر وہ ہے کہ وہ اپنا ہے میں یہ جانتا ہوں مگر وہ اپنا ہے میں یہ جانتا ہوں مگر پھر اس کے کھونے کا امکان کیوں ہے وہ بے وفا تو ہرگز نہیں لگتا مانی مگر اس کی آنکھ میں وہ نشان کیوں ہے اور گھڑی دو گھڑی تو پلکوں پہ رکھ لو آپ کو کہہ رہا ہوں میں کہ گھڑی دو گھڑی تو پلکوں پہ رکھ لو صدیاں لگی ہیں یہاں آتے آتے آس تیری جب سے ہے من کو لگائی چین دل کا راتوں کی نید ہے گوائی جان ہے لبوں پہ آئی چھوڑ دو یہ بے وفائی سانسیں تھم رہی ہیں اب تو مان جاؤں ہر جائی اور دیوانہ کر نہ کوئی بہانہ کر یا اپنا کہہ دے تو یا سب سے ویگانہ کر نہ کر ہرہ پھیری آمن میری آمن میری آمن چھڑی آر زمانہ جو ویکیندہ چنو میں تھیری آمن میری سو جناب اب ہم چلیں گے محفل کی جانب اور آپ کی کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت اچھی شائری پڑتے ہیں اور آپ یہ محفل لوٹ کے جا سکتے ہیں تو آپ مجھے کال کریں گے اب گپ شپ والے کال نہ کریں اب صرف جو کہ زوک رکھتے ہیں اہل زوک جو ہے وہ کال کریں اور ان میں سے ایک بندہ ہوگا جو سب سے اچھا پڑے گا اور آج کی محفل لوٹ کے لے کے جائے گا ٹریپل ون ٹریپل زرو ون ٹریپل زرو ون مجھ سے رابطے کا نمبر ہے جی صفر پانچ ایک آئریا کورڈ پاکستان سے باہر سے کال کریں گے تو ڈبل زیرو نائن ٹو پاکستان کا کورڈ ہے کم از کم بھی آپ غزل کے تین سے چار مصرے لے کے ہیں اس سے چھوٹا نہیں مانی بھی ایک شیر سنانا آپ کو وہ کام نہیں کرنا آپ نے میرے ساتھ سو بیس منٹ باقی ہیں جی محفل کا آگاز کرنے لگے ہیں شلتے ہیں جو آج کی پہلے کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے اور کیا سناتے ہیں ہمیں السلام علیکم السلام علیکم نام بتائیے گا نیلو فرخٹک بات کر رہی اوہ تینوں لوے مولا تیری کالا اینیا مل جانی ہے بس لو دل سے ملاتی ہوں لوگ موبائل سے ملاتے ہیں یہ دل سے ملاتی ہے چلیں دونوں سے ملاتی ہوں چلیں جی نیلو فرخٹک جو ہے وہ سنانے کے لیے پہنچ چکی ہیں سنائیے گا آنکھوں کا رنگ بات کا لہجہ بدل گیا آئے آئے وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا آئے آئے کچھ دن تو میرا اکس رہا آئینے پہ نقش واہ پھر یوں ہوا کہ خود میرا چہرہ بدل گیا واہ جب اپنے اپنے ہاتھ پر ہم تم نہ رہ سکے ہم تو کیا ہوا جو ہم سے زمانہ بدل گیا واہ نیلو اٹھ کر چلا گیا کوئی وقفے کے درمیاں پردہ اٹھا تو سارا تماشا بدل گیا واہ کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہی جاتا ہی ایک شخص کے کیا کیا بدل گیا واہ حیرت سے سارے لفظ اسے دیکھتے رہے باتوں میں اپنی بات کو کیسا بدل گیا واہ شاید وفا کے کھیل سے اگتا گیا تھا وہ ایسے ہی ہے شاید وفا کے کھیل سے اگتا گیا تھا وہ منزل کے پاس آکے جو رستہ بدل گیا آئے آئے کوئی صحیح دگا باز تھا میری طرح ٹھیک ہے خیال رکھو اپنا نیلا فر نے اچھا پڑا ہے ویسے السلام علیکم جی السلام علیکم مانی بھی کیا لگا ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر نام بتاؤ یار تمہیں ویسے آواز کوئی سنی سنی لگ رہی ہے کافی عرصے کے بعد مانی بھی بات کر رہا ہوں ہن مانی بھی بات کر رہا ہوں ہوئے ہوئے نکے تو بڑا ہو گیا ہے نکے ویسے آج کہاں ہو تم مانی بھی در ہوں اپنے مری ہوں اچھا گھر والوں نے اجازت دے دیئے گھر آنے کی بات مانی بھی کیا کریں اسے گھر والوں نے نکالا ہوا تھا ریڈیو پاکستان کے بھائر ادھر ٹینٹ لگایا ہوا تھا اس نے یاس ہوتا تھا خیر میرا خیال ہے اس کی کال گٹ گئی یہ بچارے نے بڑی محنت کر کے ملائی ہوگی اسلام علیکم جی اللہ کا شکر ہے جی نام بتائیے گا قاسم خان کو اٹھا سید قاسم سنائیں گے ابھی تو عائن لکھا ہے ابھی تو شین باقی ہے ہوئے ہوئے ابھی تو عائن لکھا ہے ابھی تو شین باقی ہے ابھی تو ابن آدم سن توہین باقی ہے آہاں ابھی تو لیلہ سے ملنا ہے ابھی تو لیلہ سے ملنا ہے ابھی شیرین باقی ہے یہ شیری فرہاد والی ہے ہاں شیری فرہاد ابھی تو لیلہ سے ملنا ہے ابھی تو شیرین باقی ہے ایک منٹ پہلے یہ بتائیں مرزا والی کون تھی پتا نہیں صاحبہ اچھا آئیں دوبارہ سے آئیں ابھی تو عائن لکھا ہے ابھی تو شین باقی ہے ابھی تو ابن آدم سن تیری توہین باقی ہے آہاں ابھی لیلہ سے ملنا ہے ابھی شیرین باقی ہے آہاں ابھی تو حسن کی منڈی کا سین باقی ہے اتنا ہی مجھے یاد تھا واقعی 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 تم نے تشنگی چھوڑ دی ہے کوئی تھوڑی سی آئے آئے مانگو بھائی اصل پتا ہے کہ میری ڈائری کے اندر لکھ ہوئی ہے تو ڈائری میں گمی ہوئی ہے نا اچھا رٹا اچھا رٹا نہیں بار دیتے تھے تم یہ بہت تیاری یہ پتا ہے شائر کا نام تو مجھے نہیں پتا لکھنی بہت تیاری شائری لکھی ہے یہ خوبصورت شائری ہے جس نے بھی لکھی ہے خوبصورت لکھی ہے بلکل اپنا بہت سارا خیال رکھو کاسم تھے جی ہمارے ساتھ کوئیٹا سے اگلے کالر کی جانب جائیں گے ٹائم کم مقابلہ سکتا ہے اسلام علیکم جی علیکم علیکم جی نام بتائیے گا سباہت بات کر رہی ہوں دینہ سے سباہت دینہ سے کیسی ہو سباہت الحمدللہ بھائی آپ کیسے میں بلکل ٹھیک ہوں ہینڈ فری لگائی ہوئی آپ نے میں نہیں 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 چلیں آپ ذرا قریب کر کے بات کریں تاکہ آپ کی آواز سارا پاکستان سن سکے بیاری آواز آپ ہاں اب سنائے جنہا ہو مصافق کوئی روئے چاہے گا مخار کوئی تو یہی کہنا تم کیا کر سکتے ہو جان کر بھی انجان رہو سن کر بھی خاموش رہو تو یہی کہنا تم کیا کر سکتے ہو ظالم کوم سے تم تک ہے زردہ عیشق تم تک ہے تو یہی کہنا تم کیا کر سکتے ہو مخلوقِ خدا رون دی جائے پختہ ایمان کمزور ہو جائے تو یہی کہنا تم کیا کر سکتے ہو دوز محشر جب تم ہی سے سوال ہوگا بن جواب کے جب حساب ہوگا دوز محشر جب تم ہی سے سوال ہوگا دن جواب کے جب حساب ہوگا تو سباحت یہی کہنا تم کیا کر سکتے ہو واہ سباحت ہاں جی اگلی دفعہ تمہیں کوئی کال کرے گا اور جب شیر سنائے تو پھر کہنا تمہارا کیا حال ہوگا رستے نہیں خیال بھی اپنا تیرے لیے ہم بھی خیال لوگ ہیں کچھ تو خیال کر خیال کر لیا آپ کا اچھا بڑا آپ نے شکریہ خیال رکھیں اپنا نیکس کالر کی جانے میں جائیں گے السلام علیکم علیکم السلام جی نام بتائیے گا علی نامنگلہ علی کہاں سے بات کر رہے ہیں راولپنڈی سے سنائیں گے شاہ حضر کی صاحب کا کلام ہے یار بھی راہ کی دیواز سمجھتے ہیں یار بھی راہ کی دیواز سمجھتے ہیں مجھے میں سمجھتا تھا میرے یار جس گھتا ہے واہ، خوبصورрок جاڑ اکھڑنے سے دکھاؤیںyty ہیںی میری شاہوں میں ام جاڑ اکھڑنے سے دکھاؤ ہے میری شاہوں میں اور دور سے لوگ سمربان آپ سمجھتے ہیں میجھے بتائے کیا حبر کل یہی میرا تابوت بن جائے کیا حبر کل یہی میرا تابوت بن جائے آپ جس تحت کا حق دار سمجھے ہیں مجھے نیک لوگوں میں مجھے نیک گنا جاتا ہے نیک لوگوں میں مجھے نیک گنا جاتا ہے میرے والا کام یہ ہے اور گناہگار لوگ گناہگار سمجھتے ہیں مجھے میں تو خود بکنے کو بازار میں آیا ہوا ہوں اور دکاندہ حریدار سمجھتے ہیں مجھے میں بدلتے ہوئے حالات میں دار جاتا ہوں میں بدلتے ہوئے حالات میں دار جاتا ہوں اور دیکھنے والے ادکار سمجھتے ہیں مجھے وہ جو اس پار ہیں اس پار مجھے جانتے ہیں وہ جو اس پار ہیں اس پار مجھے جانتے ہیں یہ جو اس پار ہیں اس پار سمجھتے ہیں مجھے میں تو یوٹیوب ہوں کے اندر سے بہت حابلی ہوں میں تو یوں چھپ ہوں کہ اندر سے بہت حالی ہوں اور دیکھنے والے پور اثرات سمجھتے ہیں مجھے جرم یہ ہے کہ اندر میں ہوں آنکھ والا اور سزا یہ ہے کہ سلطات سمجھتے ہیں مجھے روشنی بانٹھتا ہوں سرحدوں کے بار بھی ہم وطن اسی لیے گتار سمجھتے ہیں لاش کی طرح سریعاب ہوں میں اور شاہد لاش کی طرح سریعاب ہوں میں اور شاہد دوبنے والے مددگار سمجھتے ہیں مجھے خوبصورت تینکیو سو مچ علی علی خوبصورت پڑھا ہے تم نے اللہ حافظ نیکس کالر کی جانب جائیں گے اور دس منٹ باقی ہیں جی پروگرام کے اسلام علیکم جی اسلام علیکم آنی بھر کال ٹراپ ہو گی تھی کال ٹراپ نہیں ہوئی تھی بیلس ختم ہوا تھا غربت آگئی تھی تیرے پہ ابھی ابھی کسی نے کر رہا ہے کسی نے کروایا ہے دیکھ بھائی تیرا سمجھتا ہے تجھے لوگ اداکار سمجھتے ہیں تجھے لیکن تیرا بھائی جڑے تیرا بھائی سوپر سٹار ہے تُو اداکار ہے اچھا چل سنا اچھا چل سنا چلیں جی آپ کے نام کرتا ہوں یہ پویٹری سب سے پہلے دو اے اوکاس کے نام تم نے یہ کیسا راپتہ رکھا نمزے ہو نہ فاصلہ رکھا اہاں نہیں چاہا کسی کو تیرے سا تم نے ہم کو بھی بارسا رکھا پھول کھلتے ہی کھل گئی آنکھیں ہیں کس نے خوشبوں میں سانخا رکھا اچھا پھول کھلتے ہی کھل گئی آنکھیں اے پھول سے ہی کھلی ہے؟ نہیں نہیں کھل گئی مطلب ہے کھل گئی کھل گئی اچھا چلو آگئے تو نہ رسوا ہو اس لیے ہم نے اپنی جاہت پر دائرہ رکھا باہ خوبصورت جھوٹ بولا تو عمر برکہ بولا تم نے اس میں بھی ذاپتہ رکھا کوئی دیکھیں یہ سادگی اپنی کھل یادو بھیک صدا رکھا کھل جا رہا ہے مگر اس نے اسے ملنے کا راستہ رکھا تم نے ایت ایسا رابطہ رکھا نہ ملے ہو نہ فاصلہ رکھا اور مانی بھی؟ چاہتے کیا ہو؟ بہت کچھ اللہ حافظ نکل ہوئے اللہ حافظ اللہ حافظ ابھی دیکھیں آتا ہوں گھر جا کے دیا ہوں یا ادھر ہی؟ نہیں نہیں ادھر ہی یہ میرے لیفت پہ بیٹھا ہے ہاں نا بوری میں بھائی اچھا 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 ایک بات ہے 2015 میں چلے جاتے ہیں تھوڑا سے پیچھے ٹھیک ہے؟ یہ نادان وقاس اس ٹائم پہ میرے لیفت پہ بیٹھا ہوا ہے یہ جو بندہ جس نے کال کی ہے یہ نکہ آباسی ہے یہ مطلب یہ اس ٹائم کے فین تھے اور جب مجھے پتا چلا کہ یہ دونوں سٹوڈیوز میں پہنچ چکے ہیں تو قسم سے مجھے جتنی آپ لوگوں کے سٹوڈیوز میں آنے کی خوشی تھی نا شاید ہی کسی کو یہ بات سچ ہے جی اور یہ سٹوڈیوز میں ہوتا ہے اور یہاں پہ جھاڑو تو آپ سے ریڈیو سننا سٹارٹ کی اور آپ ہی کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہی بیٹھ گے بہت کس سیکھنے کا ملتا ہے اصل میں آج کل اس کی ڈیوٹی رات کو ہے جھاڑو لگانے کی یہاں پہ تو رات کو یہ ہی ہوتا ہے بلکل آئے سٹوڈیوز میں دونوں مل گے لگانتے ہیں بکاس ٹھیک ہے بکاس میرا کوارڈینیٹر ہے اسلام علیکم جی والیکم السلام جی نام بتائیے نام بتائیے گا آر جی رمشاہ بات کر رہی ہوں کیسے آپ ٹھیک تھاک ہیں میں بلکل ٹھیک اللہ کا شکر یہ تو چار چاند لگ گئے جی ہمارے پرگرام کو ونوان گئے بڑی مجھ کے مجھ سے کال ملی ہے آج مجھے اندازہ ہوا کہ ہاو لسنرز کال اس اینیوئے زیادہ ٹائم نہیں لوں گی کیونکہ اور بھی لوگ ہیں میں یہاں پہ بس کچھ شیئر شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ میں آئے ضرور 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 اوکے یہ آپ کے تمام لسنرز کے نام ونوان انٹرنیشنل اوکے ابھی سورج ڈوبا نہیں زرہ سی شام ہونے دو ابھی سورج ڈوبا نہیں زرہ سی شام ہونے دو میں خود ہی لوٹ جاؤں گی مجھے ناکام ہونے دو مجھے بدنام کرنے کے بہانے ڈھوندتے ہو کیوں میں خود ہو جاؤں گی بدنام پہلے نام ہونے دو خوبصورت ابھی کرنا نہیں ابھی کرنا نہیں اعتراف شکست مجھ کو ابھی کرنا نہیں اعتراف شکست مجھ کو میں سب تسلیم کر لوں گی یہ چرچہ عام ہونے دو یہ چرچہ عام ہونے دو بہت ہی خوبصورت پڑھا اور وہ جو آواز پوری پورا پاکستان سنتا ہے میرا خیالہ وہ آج یہاں پہ میرے پروگرام سے لوگ سن رہے ہیں اس وقت دوسری کال پر مطروف نہیں ہے اس پاس وہ آج یہ مانی کے شو میں ہے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ مانی آپ انجوائی کریں اپنے بہت سارا خیال رکھیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ رمشہ باسد شیک تھیجئے ہمارے ساتھ وانوان کی بڑی خوبصورت آواز ایوننگ ڈرائیو ٹائم کرتی ہیں یہ اور یہ آج وانوان سن رہی تھی کیا بات ہے ہمارے پروگرام میں سولہ چاند ہوگی چودہ تو پہلے لگتے تھے دوست رمشہ بھی لے کے آگئی ہے ایک میرا خیال آخری کال ہوگی آج کے پروگرام کی السلام علیکم جی آپ کی آواز بڑی کم آ رہی ہے مجھے السلام علیکم والیکم السلام نام بتائیے گا لائبہ بات کریں اسلام بات لائبہ اسلام بات ہے جی مہنے بے کیسے آپ میں خوبصورت آپ سنائیں میں ملکل ٹھیک کرتا ہوں سو کیا سنا رہی آپ آپ کی لئے ایک شیئر ہے اچھا میرے لیے میں نے کون سے گلتی کی ہے بڑی دردناک شائری کی ہے باتے کے باتے کے باتے اسلام اور مجھے پسے ہیں آپ باتے ہیں تینکیو اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام نام بتائیے گا انینا بت کریں علینا انینا اچھا انیلا ماشاءاللہ آپ زندہ ہیں میں قربان ہوں میں قربان لو رہی ہوں تو آٹیتے نہیں ایکشلی میرا سوڑا گلے کا اشیر تھا بڑی آوازیں ان کے گلے ہمیشہ خراب رہتے ہیں ایک سجاد خان صاحب کا گلہ کبھی ٹھیک نہیں ہوا ایک انیلا آپ کا گلہ کبھی ٹھیک نہیں ہوا آسی دو میں ایک دوسرے گلے نظر لادنے ہیں ایک گلے وڈی دیو تسی سنائیں گے ابھی ابھی سجاد بھائی نے انٹریم آرہی ہے سجاد بھائی کی شکل دیکھ کے ہمیں مجھے سمائل آجاتی ہے سمائل سمائل آپ میرا گلہ گھونٹ ہی دینا ہوں نے اتنے دہشتگرد آدمی نہیں ہے بڑے خوبصورت ہے انہوں نے کہنا یہ غائب آج آگئی ہے چلے انیلا اس سے پہلے کہ مجھے آکے دھکا دے کے نکالے سجاد بھائی آپ سنائے میں وہ سکھاتی زیادہ پاس متانا زیادہ پاس متانا میں وہ تیخانہ ہوں جس میں کوئی روزن کوئی کھڑکی اپنے ہی باقی فقط قبریں ہی قبریں ہیں فقط قبریں ہی قبریں ہیں کہیں ایسا نہ ہو پہلے میں کھو جاؤ انہوں نے کھو جاؤ گلابی ہوں کہیں ایسا نہ ہو سرد زرد ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو زرد ہو جاؤ بلکل سرد ہو جاؤ محبت کی حرارت کو کھو کر بلکل سرد ہو جاؤ ساراپائے درد ہو جاؤ سو میرے سو میرے سادھاؤنا سے مجھے راس متانا ہائے نہیں آتے بہت شکریہ نہیں آتے سو جناب آج محفل کی آخری کال تھی یہ انیلا کی لاہور سے سو جناب علی نے بھی بڑا خوبصورت پڑا نیلو فرخٹک نے بھی اچھا پڑا پھر جناب انیلا نے بھی بہت اچھا پڑا لیکن آج کی پروگیم میں بانوان کی بلکہ پاکستان کی بڑی خوبصورت آواز رمشاہ باسد شیخ ہمارے ساتھ رہی اور انہوں نے بھی شیر تین پڑے سو کیسے ہو سکتا ہے کہ آج ہم ان کو یہ محفل نہ دے سو یہ محفل رمشاہ باسد شیخ آپ کے نام ہو اور یہ ٹریک بھی آپ کے نام ہو سو جناب چھوڑے جا رہا ہوں اس خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کے جہاں رہیے خوش رہیے اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے میرے لیے ضرور دعا کیجئے میرا نام عمران علی ہے اور مجھے کہتے ہیں مانی بڑی پیار سے اگر سوشل میڈیا پہ موجود ہے اور مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو جائیے گوگل کیجئے فیس بک پہ جائیے انسٹیگرام پہ جائیے یوٹیوب پہ جائیے ٹک ٹاک پہ جائیے اور لکھئے عمران علی مانی یقیناً میں آپ کو مل جاؤں گا انشاءاللہ کل رات دس سے بارہ پھر ہوگی ملاقات جب مل بیٹھیں گے میں اور آپ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ فی ایمان اللہ کوئی عشق نو رب آنکھے کوئی عشق نو آنکھے رام کرے کملا چلاہتے کر دے وے عشق بدنام چناوے میں تے تیرییاں من میرییاں چھڑی آر زمانہ جو بھی کیندہ چناوے میں تے تیرییاں من میرییاں چھڑی آر زمانہ جو بھی کیندہ رمز یہ کوئی بھی سمجھ نہ پائے کرے جو تمنا اس کی جان سے وہ جائے رمز یہ کوئی بھی سمجھ نہ پائے کرے جو تمنا اس کی جان سے وہ جائے نینوں کے خماروں کو لوٹ لے بھرد آج آپ کو سن رہی ہیں بھرد آج آپ کو سن رہی ہیں